آبیتان کی آزادی لگر آگئی تو ختم کرتا کو کیا اس ماتب کرا آزادی ہمارے دیش میں آئی ہے آبولیدوں کی گنام کی سر اب اگریج نہیں ہے ان کی سرکار نہیں لیکن سوٹان کرتا ابھی تک نہیں جو کہ یہ دیشت آپ بولے کہ آزادی اور ختم کرتا میں جانتا ہے بہت 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 آزادی کو اپیروں کی گنامی سے ملی ہے سوٹان کرتا ہماری پیمستان کو اسٹاپک کراتا ہے تب یہ دیشت سوٹان کرتا ہوتا اور جب سوٹان کرتا آئے گی اپسی کے بعد سواراجمہ کا ابھی سواراجمہ بھی نہیں ہے اس لیشن تو آم بولیلے سواراجمہ نے اپنا راج ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم تو انگریتوں روارہ بنایے راج کو آگے بڑھا لیے ہیں اور انگریتوں کے بنایے ہوئے ترچ کو ہی چلا رہے ہیں انگریتوں نے بھارت پر گولامی کے لیے جو دنٹر بنایا انگریتوں نے بھارت کی گولامی کے لیے تو راج کی اسٹھاپنا کی اسی تنٹر اور اسی راج کو ہم آزادی کے سب سال کے بعد بھی چلا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی فیر بدل نہیں کیا آپ بولیں کہ وہ کیسے وہ ایسے کہ انگریتوں نے بھارت میں انگریتی تنٹر بنانی چلیتے ہیں انگریتی راجی کے لیے کچھ قانون بنائے تھے اور ان کانونوں کے آدھار پر انگریتوں نے اس دیش میں لگبک دھائیسو سال اپنا راجی چلا رہا تھا اپنا دنٹر چلا رہا تھا جن کانونوں کے آدھار پر انگریتوں نے بھارت میں اپنا راجی چلا رہا وہی کانون آزادی کے پیشت سال بعد بھی ابھی نہ چل رہے ہیں ہم نے کوئی کانون نہیں کرنا ادھار پر انگریتوں نے ایک کانون بنائے اس دیش میں انگریتی تار چلا رہے کے لیے جس کا نام ہے انڈیان سلیل سلیسیز ہے آج پر اس کو ہم کہتے ہیں انڈیان ایڈمنیس میں کی پیٹھے یہ کانون کا ڈھاری سو ساٹھ میں بنائے وہی کانون ابھی کی چلتا ہے انگریتوں نے بھارت میں اپنا راج چلانے کے لیے ایک کانون بنایا انڈیان پولیس ہے وہی کانون اٹھار سو ساٹھ میں بنا وہی دو ہزار بسنے کی چلتا ہے انگریتوں نے بھارت کے کساموں پر جبرجستی اتیاجار رکھنے لیے کانونی بنایا لیٹ اٹھاری سیشن ہے وہی کانون آدھنی چلتا ہے انگریتوں نے بھارت کے ودوں میں رہ دیواتے جو بندباسی آدباسی بائید رہن ہیں انگریتوں نے بھارت دیشنے لیے کانون بنایا انڈیان فورس ہے وہی کانون آدھنی چلتا ہے انگریتوں نے بھارت دیشنے لیٹ کرنے کے لیے کچھ کیسیشن کے کانون بنایا جیسے انڈیان انکپ ٹیک سیٹ وہی کانون آدھنی چلتا ہے انگریتوں نے کانون بنایا سیشن پر لیکس آئی سیٹ وہی آدھنی چلتا ہے انگریتوں نے کانون بنایا سیشن سیشن سیٹ وہی آدھنی چلتا ہے اور اگر ایسے میں سناتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے قریب 34,735 کانون انگریتوں نے بنایا ہوئے ابھی تک اس دیشنہ چلتا ہے اب جو کانون انگریتوں نے ہماری گنابی کے لیے بنایا تھے وہی کانون اگر آزادی کے بار بھی چلے تو اس وقت کتا کیسے آسکتا ہے جو کانون انگریتوں نے بھارت کی لونک کے لیے بتائی تھے وہی کانون آزادی کے بار چلے تو سوراچی کیسے آسکتا ہے ہمارے بھارت دیشن میں سودانکرتاب اور سوراچی کی بیانکیا کرنے والے سخت سے بڑے پرندگائی تھے مہاتما مردی مہاتما مردی کو 1946 میں یہ انگریت تک نے کہا کہ اب تو بھارت آزاد ہونے والا ہے انگریت بھارت چھوڑ کر جانے والے ہیں یہ 1946 میں تیر ہو گیا تھا انگریتوں نے بھارت چھوڑا انگریتوں نے بھارت چھوڑا انگریتوں نے بھارت پہتے میں تیر ہو گیا تھا کہ وہ بھارت سے چلے چلے تو دانگی جی کو اس کے انگریت پترکار نے کہا وہ پترکار بی بی سن کرتا بی بی شکر آزاد کارپوریشن کا کہ اب تو آپ کو بہت بسکتا ہونی جائے تو دانگی نے کہا کہ خالی انگریتوں کی کلامی سے بھارت آزاد ہو یہ ہمارا ادیشن نہیں کہا پہلی ہے ہمارا ادیشن یہ ہے کہ انگریتوں کی کلامی سے بھارت آزاد ہو ساکھ-ساکھ انگریتوں کی کلامی سے بھارت آزاد اس پترکار کو سمجھ میں نہیں آیا انگریتوں کی کلامی کیا تو اسiances پوچھا انگریتوں کی کلامی سے آپ کا مطلب تو کوکت کیجئے کہا کہ انگریتوں نے ہو قانون بڑھا لیئے انگریتوں نے ہو Camion بڑھا لیئے انگریتوں نے جو نیتیاں بڑھا لیئے انگریتوں میں تو یوستہ کھڑی کی ہے یہ سب ختم جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری یوالی پتر اگری ہوگی تو اس انگریت پترکار نے کہا کہ اب تو انگریت چلے جائے گے آپ کس سے لڑے گے تو گانتی جی نے کہا کہ انگریتوں کے دانتے پاس میں انگریت سلم سے لگ ہوں گا انگریتی بھاشا انگریتی بھوشا انگریتی بھوجن انگریتی بھپن انگریتی بھائشت انگریتی کانون انگریتی نیام سب کچھ تو انگریتوں کا ہے ان سب کے خلاف ہمیں لگ ہوں گا اب تک تو انگریتوں سے لڑ رہا تھا اب انگریتی سے لڑ رہا اور جب تک انگریتی نہیں جائے بھی بھارت سے بھارت صورت نہیں ہوگا اور یہ بات گانتی جی نے تو عمیس تک شیعنیس نے کہی اسی بات کو روکمہ کے بات انگریتی بھارت سے لڑ رہا تھا انگریتی بھارت سے لڑ رہا تھا کہ اگر بھارت کو سمتنکرتہ چاہیے تو انگریتی بھٹانی پڑے گی اور سمتنکرتہ اور صورت ایک ہی سکھنے کے دو حصے ہیں یہ دوکمہ کے لڑ رہا تھا اور صرف دوکمہ کے لڑ رہا تھا جنہوں نے شہادر دی گئے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انگریتوں کے چھل جانے سے آدھی ادھوری آزادی آئی ہوگی جب تک انگریتوں کے لیے قائدے قانون نہیں بدھے گئے تب تک تک انگریتوں کے لڑ رہا تھے شہید اعظم بھگر سیلی نے چہدر شیر کا آزاد نے آشپا کرولہ نے تاکیہ کے اوپرے میں اور ایساں میں چھانسی گاہ کے لڑ رکھنے بھائی میں نانا فرندیس میں واسکے پلپل فلکے میں ایسے لاکھوں پرانکتاریوں نے یہی کہا تو انگریت سے انیس سو سیتاریس کو انگریت سے چلے گئے لیکن انگریتوں کا یہ یہ کی کانون نہیں ہم نے دبلہ بڑی ہماری سب سے بڑی آج کی سمسیا اور اس سمسیا جو اگار اندیش کے سامنے ہو تو بہترین سن کٹ پڑا ہو اب نا کھونی بات آپ کو اور اچھے سا سمجھ میں آئے اس کے لیے کچھ بات اُدھارن ہوئے تو انگریت چاہیے کیوں تھے اس دیش میں اور اندیش کی آتما ہوتا بھارت میں آنے گا وہ آئے تھے یہاں بیابار کرنے اور انہوں نے بنائی تھی یہ کمپری جس کا نام تھا ہی اس انڈیا ہی اس انڈیا کمپری مہین سن پندرہ سو انگریت میں لگ دنیا آج ان روپ سے انگریت بھرکل بھرکل کمڈال دیشتھ ہاوس اگر انگریت کا اٹھی ہاں ساپ پڑھیں تو آمکو یہ ہے ہرہ ہی ہوکی جانکر کی پندرہیوں اور سو لگی شتاب دی میں انگریت اتنا کریں ہلو 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 ساڑھے تین کروڑ کی جانسکھیا اگرینوں کی بھوک سے پڑھ گئی تھی اور ساڑھے تین کروڑ کتنی جانسکھیا ہوتی ہے آج کا جو بریٹین ہے نا وہ تین دیشوں کو ملا کر بنا ہے ایک انگلینڈ ایک سکوٹلینڈ اور ایک آیل اور ایک چوتھا سا چھوٹا ٹاپو جیسا دیش ہے نیو ساؤتھ ویلز یہ چاروں علاقوں کو مل کر بریٹین کہلاتا ہے ان چاروں راجیوں کو ملا کر بریٹین کی اس سمیں آبادی پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ اس سمیں انگریجوں کی کل آبادی ہے اور اس آبادی میں تین کروڑ پچاس لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے اندازہ لگانے کے لیے آپ چاہو تو ایسے کہو ساٹھ پرتیشت انگلینڈ ختم ہو گیا یا بریٹین ختم ہو گیا تھا بھوک کے کارن کسی نے ید نہیں کیا تھا ان کے خلاف کسی نے انگلینڈ پہ بم نہیں گرائے تھے اور کسی نے انگلینڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑا مارا ماری نہیں کی تھی جس میں اتنے لوگ مارے بھوک سے مر گئے کھانا نہیں ہے اس لیے مر گئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس دیش میں ساٹھ پرتیشت لوگ بھوک سے مر گئے ہوں وہ دیش کی گریبی کتنی رہی ہوگی اور جب یہ ہم نے کھوجنے کی کوشش کی کہ انگلینڈ میں اتنے زیادہ لوگ بھوک سے کیوں مرے کارن یہ تھا کہ پندروی سولوی شتابدی کے انگلینڈ میں کھیتی نہیں ہوتی تھی کھیت میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا آپ پوچھوگے کھیتی کیوں نہیں ہوتی تھی کیونکہ کھیت میں آٹھ مہینے برف جمع رہتی تھی بہت برف پڑتی ہے انگلینڈ میں دنیا کا بہت تھنڈا علاقہ ہے اور سال میں آٹھ مہینے اگر برف کھیت میں جمع رہے تو اس کھیت میں تو گھاس کا تنکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور انگلینڈ کی کمی ہے کہ وہاں سورج نہیں نکلتا مہینوں مہینوں سورج نہیں نکلتا انگلینڈ میں جو ہے نا کبھی کبھی سنڈے ہوتا ہے سنڈے کا مانے چھٹی نہیں سنڈے کا مانے سورج کا دن مانے جس دن سورج نکلے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے پچھلے سال ہم لوگ اسکوٹلینڈ گئے تھے شریدر بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ میں جب ہماری فلائٹ گلاسگو ائرپورٹ پہ اُتری اسی سمیں سورج نکلا تو جو انگریز تھے ہماری فلائٹ میں انہوں نے چلانا شروع کیا گوڈ مارننگ اچھی صبح اور ہم کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ کو انگلینڈ میں سورج دکھائی دے رہا ہے اور ایک انگریز نے تو کہا کہ شاید یہ آپ کے لیے ہی سورج نکلا ہے ورنہ ہم کو تو بہت دن سے نہیں دکھائی دے وہ انگریز کہہ رہا تھا کہ میں نے چار مہینے سے سورج نہیں دیکھا پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور یہ کچھ ایسا پتہ نہیں سنیوگ تھا ہم انگلینڈ میں جتنے دن رہے اور پھر سوامی رامدیو جی جب لوٹ آئے سورج بند تو وہاں سے کئی ایمیل آئے مجھے کہ جب تک سوامی جی یہاں تھے سورج نکلتا تھا اب سوامی جی گئے سورج بھی نہیں نکلتا سوامی جی ساتھ لے گئے کیا اپنے سورج کو جب وہ آئے تو ساتھ میں لائے گئے تو لے گئے معنی وہاں کے لوگ اتنے مایوس ہوتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا اور سال میں آٹھ مہینے سورج نہیں نکلتا چار مہینے جو سورج نکلتا ہے سال میں وہ بھی پورے دن نہیں نکلتا سوہ سے شام دس منٹ نکلے گا پھر بدلی آ جائے گے پندرہ بیس منٹ نکلے گا پھر بادل آ جائیں گے جیسا اس سمیں کا موسم یہاں ہے نا انگلینڈ میں ایسا موسم پورے سال رہتا ہے اب آپ جرا دھیان دو سورج نکلے نہیں کسی دیش میں اور برف ہی برف پڑے تو وہاں کھیتی کیسے ہو سکتی کھیت میں بیج تو ہم ڈال سکتے ہیں لیکن بیج میں انکورن ہونے کے لیے تو سورج کی دھوپ لگتی ہے جب دھوپ ہی نہیں ہوگی تو کوئی فصل نہیں ہوگی تو اس لیے انگلینڈ میں کھیتی نہیں ہوتی اور ایک بڑا کارن ہے مٹی بہت خراب ہے اتنی خراب مٹی انگلینڈ کی ہے بھارت میں تو بنجر سے بنجر جمین اس سے اچھی مٹی کیسی ہے پتھر جیسی ہے اب آپ سوچو ہر سال آٹھ مہینے برف جمع ہیں مٹی کے اوپر ہر سال ہر سال ہر سال اور دو سو سال سے پاک سو سال سے ہزار سال سے یہی چل رہا ہے تو مٹی بھی برف جیسی ہی ہو جاتی تو اس دیش کی مٹی خراب اور دھوپ نہیں اور وہاں پر برف ہی برف اور ایک سمسیہ ہے انگلینڈ کی پانی نہیں پانی نہیں جو برف جمع ہوتی ہے نا اسی کو پگلا پگلا کے پانی پیتے ہیں بارش نہیں ہے جیسے اپنے دیش میں جھما جھم بارش ہوتی ہے نا torrential rain ایک بار شروع ہو جائے چار چار دن پانچ پانچ دن بارش جو بھارت میں ہوتی ہے تین مہینے ایسی وہاں کبھی بھی نہیں ہوتی تھوڑی دیر رنجم رنجم بارش ہوگی پاس سات دس منٹ پھر اس کے بات بند پھر تھوڑی ہوگی پھر بند وہاں بارش کا موسم نہیں ہے وہاں دو ہی موسم ہے تھند اور بھینکر تھند تیسرا کوئی موسم نہیں اب بارش بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ کو ہسی آئی گی لیکن ہسنا نہیں ان کی گریبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں انگلین کے فائیو سٹار ہوتلوں میں میں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو یہ جو ٹائلٹ کا پانی ہوتا ہے اسی کو صاف کر 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 استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ میں فلش میں جو پانی چلاتے ہے اس پانی کو بیکار نہیں جانے دیتے اسی کو صاف کر 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 بار بار استعمال کرتے ہیں فائیو سٹار ہوتلوں کا یہ حال ہے تو جو سادہ سیدھے ہوتل ہیں سڑک چھاپ ان کا کیا ہوگا اندازہ لگانا اور چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے پانی بہت مہنگا ہے وہاں شراب سستی ہے پانی مہنگا ہم لوگ جب وہاں رہتے ہیں بڑی سمسیا ہوتی ہے پانی خرید کے پینا اور ایک لیٹر پانی ایک سٹرلنگ پانڈ کا کبھی کبھی ڈیڑھ سٹرلنگ پانڈ کا منہ اسی روپے کی پانی کی بوتل ایک لیٹر اس سے سستی شراب آپ بولو گی جی شراب میں پانی نہیں لگتا شراب میں زیادہ تر انگور کا رس لگتا پانی کم وہ سستی ہے اس لیے انگلینڈ کے لوگ پانی سے زیادہ شراب پیتے سستی بہت ہے کیونکہ انگور ہوتا ہے یوروپ کے کئی دیشوں میں اب سمسیاں ان کی یہ ہے اچھی مٹی نہیں بارش کا سیزن نہیں سورج کی دھوپ نہیں اور کھیتی کیا کریں پھر کھیتی ہوتی نہیں اچھی پندروی شتابدی میں کچھ نہیں ہوتا تھا ابھی تو تھوڑا بہت گیہوں کی فصل ہو جاتی ہے پندروی سول شتابدی میں تو گھاس تنکا نہیں اکتا تھا انگلینڈ میں اب جس دیش میں کھیتی نہیں ہو وہاں پر ادیوک کیسے چل سکتے مان لو آپ کو کوئی انڈسٹری چلانی ہے ادیوک چلانا ہے تو ادیوک کے لئے کچھا مال چاہیے کچھے مال کے لئے کھیتی ہونی چاہیے مان لو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانی ہے کپڑا ادیوک تو کپاس تو چاہیے اور کپاس تو کھیت میں پیدا ہوگی کار کھانے میں تو ہو نہیں سکتی تو انگلینڈ میں سولوی شتابدی میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی مال لو شگر انڈسٹری چلانی ہے تو گنہ تو چاہیے اب گنہ تو کھیت میں ہوگا اور کھیت میں تو کچھ نہیں ہوتا ربر انڈسٹری چلانی ہے تو ربر کے لئے دودھ چاہیے ایک پیڑ ہوتا ہے ربر کا جس میں سے دودھ آتا ہے اس سے ربر بنتی ہے لیکن وہ پیڑ تو کھیت میں اگتا ہے کار کھانے میں تھوڑی لگتا ہے سب ترہے کے ادیوگ چلانے کے لئے کچھا مال چاہیے کچھا مال کھیت میں سے پیدا ہوتا ہے لیکن کھیتی ہی نہیں ہو تو کچھا مال کیا ہو اس سوچوا ویاپار کے لئے کیا ہے آپ کے پاس بیچنے کو اور کیا ہے خریدنے کو اور ایسے دیش نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا اب سمجھ نا اس بات کو ویاپار کرنے کے لئے کمپنی بنائی ویاپار کریں گے کیا جی کچھ ہو تو صحیح بیچنے کو اور کچھ ہو خریدنے کو نہ کچھ بیچنے کو تھا نہ کچھ خریدنے کو تھا پھر بھی انہوں نے ایک کمپنی بنائی اب ایسی کمپنی کیسی ہوگی دیوالیا ہوگی اور کیسی ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جب دستا ویج میں نے دیکھے بریٹش پارلیمنٹ کی لائیبری میں رکھے ہیں تو میں بہت ہسی مجھے آتی ہے آج بھی آتی ہے کہ انڈیا کمپنی کا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل زیرو تھا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل آپ سمجھتے ہیں ویابار کرنے کے لیے جو شروعاتی پونجی چاہیے وہ ان کے پاس تھی ہی نہیں پیسے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کمپنی کیسے بنی اور کن لوگوں نے بنائی یہ بہت انٹریسٹنگ ہے انگلینڈ کا مکھ ویو سائے کیا تھا جب کھیتی نہیں ہوتی ویابار نہیں ہوتا ادیوگ نہیں ہے تو وہاں کے لوگ جندہ کیسے رہتے تھے یہ آپ کے من میں پرشن آئے گا تو بیابار ان کا کیا تھا وہ انگلینڈ کے لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو مار لیا کرتے تھے کہیں کچھ تالاب میں تھوڑا بہت پانی ہو تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے اس کو مار کے کھا جایا کرتے تھے یہ ان کا مکھے کام تھا جانوروں کو مار کے کھانا اور ان جانوروں کی جو کھال نکلتی تھی اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے کپڑے کے لیے کیونکہ کپڑا بنتا نہیں تھا اس دیش میں کیونکہ کپاس ہوتی نہیں تھی کچھ بھیڑ پالتے تھے وہ تو بھیڑوں سے اون نکلتی تھی کہ انگلینڈ کے جادہ تر لوگوں کا کام تھا جنگل میں جانا جانوروں کو مار ماس کھانا کچھ لوگ انگلینڈ میں ایسے تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے انگلینڈ جو ہے سمدر کے کنارے کا دیش ہے لندن جو ہے سمدر کے کنارے ہے پانی کے جہاج جو لندن کے نزدیک ہو کے گزر تھے ویاپار کرنے کے لئے اس جمانے میں انگلیج ان جہاج پر لوٹ مار کرتے تھے بھارت سے پانی کے جہاج جاتے تھے ویاپار کرنے کے لئے افریقہ بھارت سے پانی کے جہاج جاتے تھے ویاپار کرنے کے لئے دکشنی امریکہ جس کو لیٹن امریکہ کہتے ہم برازیل میکسکو آدھی آدھی دیشوں میں تو جو جہاج بھارت سے جاتے تھے ویاپار کرنے وہ سب جہاج وں کے ایک سردار ہوا کرتا تھا مافیا مافیا گروپ تھے ایک ان کا لیڈر ہوتا تھا سردار ہوتا تھا تو یہ لوٹ مار کرتے تھے جہاج سے اور بھارت کے جن جہاج پر لوٹ مار کرتے تھے ان جہاج پر ان کو دھن سمپتی بہت ملتا تھا سونا ملتا تھا چاندی ملتی تھی ہیرے جہ بھارت ملتے تھے تو یہ ان کا دوسرا بیو سائے تھا لوٹ مار جب بھارت کے جہاج وں کو یہ بار بار لوٹ تے تھے تب ان کے دیمار میں یہ بات آتی تھی کہ بھارت سے جو پانی کے جہا جا رہے ہیں اس پر اگر اتنا دھن سمپتی مل رہا ہے لوٹ نے کو تو کیوں نہ بھارت چلا جائے لوٹ نے کے لئے جس دیش سے آنے والے پانی کے جہاج پر اتنی سمپتی مل رہی ہے تو اس دیش میں کتنی سمپتی ملے گی یہ ان کے دماغ میں آیا اور تب انہوں نے کمپنی بنائی جس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا اب یہ ایسٹ اور انڈیا یہ انگریجی شبد نہیں کمپنی کا نام انہوں نے رکھا پوروی بھارت کمپنی ایسٹ انڈیا کو مطلب کیا ہے پوروی بھارت یہ کیسے ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا اس جمانے میں بھارت سے جو پانی جہا جاتے تھے انگلینڈ میں افریقہ ویاپار کرنے کے لئے ہمارا ویاپار افریقہ کے ساتھ تین ہزار سال تک چلا تین ہزار سال افریقہ سے ہم نے ویاپار کیا تو جہاں بھارت سے جاتے تھے وہ جہادہ تر کلکتہ کی طرف سے جاتے تھے کلکتہ اس سمیں بھارت کا بہت بڑا ویاپار کینڈر تھا اور دوسرا تھا سورت پشن بھارت میں سورت پوروی بھارت میں کلکتہ تو کلکتہ کی طرف سے یہ جائے کرتے تھے یہ بھارت کا پوروی علاقہ اور انگریجوں نے اکثر ان جہاجوں کو لوٹا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بھارت بھارت پوروی بھارت سے آرہا ہے تو کمپنی کا نام اس انڈیا رکھ لو اور انگریجوں سے زیادہ چالاک دنیا میں کوئی قوم نہیں ان کی چالاک کی پتہ کیا ہے انہوں نے آج تک یہ چالاک کی رکھی ہوئی ہے کہ کمپنیوں کے نام ایسے رکھو جس سے کسی کو بھی دھوکہ ہوتا رہے انگریجوں کی ایک کمپنی ہے یونی لیور اس کا نام رکھا ہوا ہندوستان لیور تاکہ بھارت واسیوں کو لگے کہ یہ تو ہندوستان کی کمپنی آپ کو معلوم 90 پرطیشت پڑھے لکھے بھارت واسی نہیں جانتے کہ ہندوستان لیور انگریجوں کی کمپنی پڑھے لکھے بھارت واسیوں کی بات کر رہا ہوں بنا پڑھے لکھوں کہ تو چھوڑی دو اسی طرح سے انہوں نے کئی کمپنیوں کے نام ایسے رکھے ہیں کیٹبریز انڈیا لیمیٹیڈ لپٹن انڈیا لیمیٹیڈ یہ انڈیا کیوں لگا رکھا ہے بھائی کیٹبریز انگلینڈ لیمیٹیڈ لکھو یا لپٹن انگلینڈ لیمیٹیڈ لکھو یا لپٹن سکوٹ لینڈ لیمیٹیڈ لکھو یہ انڈیا کیوں یہ بھارت واسیوں کو اللو بنانا ہے بھارت واسیوں کو لگے کہ یہ بھارت کی ہی کمپنی اور اس کمپنی کو وہ راجہ کے پاس لے گئے بنائی کمپنی پیسے تھے نہیں جیب میں تو راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو جانا ہے بھارت میں لائیسنس دے دو آثوریٹی لیٹر دے دو تو راجہ نے کہا بیچو گے کیا وہاں کچھ نہیں خرید گے پیسے ہی نہیں تو پھر کیا کروگے بھارت میں جا کر تو انگری جو نے کہا ٹریڈ کریں گے اب آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات کہتا ہوں انگری جی دنیا میں بہت دھوکہ دینے والی بھاشا ہے انگری جی کے کئی شبد ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ارث رکھتے ہیں اور ارث ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہندی میں ایسا نہیں ہوتا سنسکرٹ میں نہیں ہوتا تیلگو میں نہیں ہوتا تمیل میں نہیں ہوتا کنڑ میں نہیں ہوتا اپنی جو بھاشائیں ہیں ان میں ایک شبد کے کئی ارث ہو سکتے ہیں لیکن سبھی ارث سمان ہوتے ہیں جیسے ایک شبد ہے سور 84 شبد ہیں ایسے ہی جل ایسے ہی چندر تو سبھی کے سمان ارث والے بہت سارے شبد ہیں انگلینڈ میں اُلٹا کھیل ہے انگریجی بھاشا میں ایک شبد کے کئی ارث ہیں لیکن ایک دوسرے کے وپریت ہیں اب یہ جو trade شبد ہے trade کا ایک ارث ہے ویع پار ویع پار معنی خریدنا اور loot انگریجی میں ایک شبد دوتا plunder plunder معنی loot مار plunder کا equivalent ہے trade برابر کا ارث ہے trade trade معنی plunder معنی loot معنی تو انہوں نے راجہ سے کہا کہ ہم تو بھارت میں trade کریں گے معنی loot مار کریں آپ بس authority letter دے دو تو راجہ نے پوچھا ان سے کہ مجھے کیا ملے گا تم loot مار کرو گے بھارت میں جا کے تو ان انگریجوں نے جنہوں نے company بنائی تھی آپ کو بھی کچھ حصہ دیں گے loot کا تو راجہ نے ترنت ان کو ایک authority letter لکھ کے دے دیا اس کو لے کر یہ انگریج آ گئے بھارت کے راجہ کے دروار میں اس راجہ کا نام تھا جہانگیر تو جہانگیر کے سامنے انہوں نے authority letter رکھا کہ ایسے ایسے ہماری company ہے ہم کو بھارت میں ویعا پار کرنے کا license چاہئے اب یہیں گھوٹالہ ہو گیا جہانگیر کو انگریج سمستی نہیں تھی اس نے سمجھا کہ یہ ویعا پار کریں گے مانے خرید بیچیں گے اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لوٹ مار بھی اسی کا ایک حصہ ہے جہانگیر کے سامنے انگریج نے کہا کہ ہم trade کریں گے تو انگریج کے دل میں تھا کہ ہم لوٹ مار کریں جہانگیر کو لگا کہ یہ ویعا پار کریں گے اس نے لائسنس دے دیا لائسنس دیتے دیتے اس نے پوچھا بھی تھا انگریج وں سے ایک انگریج تھا تھومس رو اس کو پوچھا تم کیا ویعا پار کروگے خرید ہوگے کچھ یہاں سے تو بیچوگے کچھ یہاں پر تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہم تو ننگے بھوکے ہیں تو جہانگیر نے پوچھا کہ پھر تم کروگے کیا تب ایک انگریج نے چالاکی سے اتر دیا اس نے کہا کہ ہم بھارت سے ادھار مال لیں گے اور اس کو لے جا کے لندن میں بیچیں گے بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس میں سے منافع اپنی جیب میں رکھیں گے اور ادھاری آپ کی چکا دیں گے یہ دھندہ تھا انگریج ہوں کا اب میں آپ سے ایسی ایک آفر کروں کہ میں آپ سے بیع پار کروں گا ادھار مال لوں گا اور کہیں بیچوں گا منافع کما کے پیسے آپ کو دے دوں گا آپ کرو گے میرے ساتھ بیع پار گانٹ میں میرے ایک پیسہ نہیں اور میں آپ سے ادھار مال لے جاؤ کیا بھروسہ میں واپس آؤں نہ تو آپ تو نہیں کروگے نا لیکن جہانگیر نے کر لیا یہ بیع پار مان گیا ہو ہاں ٹھیک ہے کرو جہانگیر کی بدھی پہ ترس آتا ہے مجھ ہمارے ہیدراباد میں کسی بھی سڑک چلتے آدمی سپوزل رکھو کہ بھائی تیرے ساتھ بیع پار کرنا پیسے میرے پاس ہے نہیں اور بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ادھار مال دے دے میں بیچوں گا کہیں پھر تیرے پیسے چکاؤں گا کرے گا کوئی بیع پار نہیں کرے جہانگیر نے کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے کرو بزنس انگریجوں کے دماغ میں اس پشت تھا ہم لوٹ مار کریں دیان دینا اور جہانگیر کو چکر آ گیا گی یہ تو بیع پار کریں اس نے لائسنس دے دیا اور انگریجوں نے سب سے پہلے سورت شہر میں جا کے لوٹ مار کی اور ایک بیع پاری کے گھر میں گھس کر سترے اٹھارے انگریجوں نے جو بھی دھن سمپتی تھا وہ لوٹا اور اس بیع پاری کی ہتھی آ کی اس سمپتی میں ان کو جو ملا اس کو انہوں نے استعمال کر کے کچھ سینک لے لیے کرائے پر اور پھر دوسرے بیع پاری کو لوٹا پھر اور پیسے مل گئے تو اور سینک لے لیے کرائے پر ایسے کرتے کرتے سینہ بنائی انہوں نے اور ایسے کرتے کرتے لوٹ مچائی انہوں بعد میں جہانگیر کو شکایت پہنچی کہ یہ تو لوٹ مار کر رہے ہیں تو جہانگیر نے انگریجوں سے کہا تم تو بیع پار کرنے آئے تھے تب انہوں نے کہا کہ بیع پار کا ایک ارتھ لوٹ مار بھی ہے ہم وہ ہی کر رہے ہیں تب جہانگیر نے دھمکی دی ان کو لیکن انگریجوں کے اوپر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں تھا ایک دن تو انہوں نے حد کر دی جس جہانگیر سے لائسنس لیا تھا بیع پار کا اسی کو گدی سے اتر وا دیا انگریجوں اور اس کے بعد جو جو مغل راجہ آئے وہ سب انگریجوں کے کبجے میں رہے کنٹرول میں رہے ایک مغل راجہ تھا جو تھوڑا ہمتی تھا سہاسی تھا اور انگجیب وہ تھوڑا سا ہمت کرتا تھا لیکن انگریجوں نے اس سے چھیڑ کھانی نہیں کی انگریجوں کی چالا کی یہ تھی کہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ چھیڑ کھانی مت کرو دوستی بنا کے رکھو اور راستے میں رکاوٹ نہیں بنائی جیسے وہ مرا سترے سو سات میں اس کے بعد انگریجوں نے لوٹ مار مچا دی پورے بھارت جہاں موقع ملا وہیں لوٹا جس کو موقع ملا اس کو لوٹا اور لوٹنے کے طریقے کیا تھے ایسر انڈیا کمپنی ایک چھتھی لکھتی تھی اور اس جیسے آج فیروتی بسولنے والے جو گنڈے ہوتے ہیں ایسے ہی انگریج کیا کر تھے ایسا ہی کام تھا ان کا بھارت کے بیاباریوں کے گھروں میں چھتھی جاتی تھی وہ در کے مارے وچارے پیسہ دے دیتے تھے انگریجوں کے موخون لگ دیا پھر راجاؤں کو چھتھی لکھنا شروع کیا کچھ کمزور راجہ تھے وہ چپ چاپ پیسے دیا کرتے تھے کچھ ہمتی ہوتے تھے وہ انگریجوں سے لڑائی لڑا کرتے تھے انگریج اکثر ہار جاتے تھے تو ان راجاؤں کے پاس دوبارہ نہیں جاتے تھے لیکن جو راجہ چپ چاپ پیسہ دیتے تھے ان کے ہاں بنا پر جاتے رہتے تھے ایسے بھارت میں کئی راجہ تھے جو چپ چاپ انگریجوں کو پیسے دیا کرتے تو انگریجوں نے اس طرح سے اپنا پورا آرث ادھار بنایا جب ان کو بہت پیسے آگئے ہاتھ میں تب انہوں نے تیہ کیا کہ اب بھارت میں سرکار بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لئے سب سے پہلا انگریج بھارت میں آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب بنگال میں آیا اس سمیں بنگال کا راجہ تھا سراز الدولہ سراز الدولہ کے راجے میں آ کر روبرٹ کلائب نے کھلے عام کہا کہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار چلانی ہیں کچھ علاقے میں تو سراز الدولہ نے کہا یہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے تو اس نے کہا ہم آپ کے خلاف ید لڑیں گے حملہ کریں گے سراز الدولہ نے کہا کر کے دیکھ لو تو انگریج نے سراز الدولہ کے خلاف حملہ کرنے کی یوج نہ بنائی اور اسی حملے کو آپ پلاسی کا ید ایسا کر کے اتحاس میں پڑھتے 23 یون 1757 کو یہ ید ہوا تھا اب اس میں ہوا یہ تھا کہ انگریج نے سراز الدولہ کے سینہ پتی کو رشوت دے کر اپنی طرف ملا لیا تھا اور میر زافر پیسے کے لالچ میں انگریج کے ساتھ مل گیا تھا تو میر زافر نے روبرٹ کلائب کے ساتھ مل کر سراز الدولہ سے گداری کی اور اس میں سراز الدولہ کی ہتیا کر دی روبرٹ کلائب اور میر زافر نے مل کے اور اس کے بعد انگریج نے تھوڑے دن کے لیے میر زافر کو راجہ بنا دیا بنگال کا بعد میں روبرٹ کلائب نے میر زافر کی ہتیا کر دی پھر تھوڑے دن کے لیے میر قاسم کو راجہ بنا دیا پھر میر قاسم کو اتار دیا گدی سے اور روبرٹ کلائب خود راجہ بن گیا بنگال وہاں سے انگریج وں کا راج استhaapit ہو گیا اور یہ 1757 میں ہوا اب 1757 سے East India company کا راج آگیا اس کے پہلے ان کی لوٹ مار چل رہی تھی اور یہ لوٹ مار قریب انہوں نے 1500 سال کی 1618 میں گسے وہ بھارت میں اور 1757 تک وہ لوٹ تے رہے تو 1500 سال میں بہت پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے اور پھر راجی آگیا ان کے ہاتھ میں تو لوٹ مار اور زیادہ کی پھر انہوں رابرڈ کلائب نے اپنی ایک ڈائیری میں لکھا کہ میں جب راجہ بنا بنگال کا تو پہلا کام میں لوٹ نہ شروع کیا بنگال کو کیونکہ مجھے آدیش تھا اوپر سے کہ ایک ہی کام کرنا ہے بھارت میں لوٹ نہ اور جیادہ سے جیادہ پیسہ لوٹ کر لندن لانا ہے تاکہ ہم انگریجوں کی گریبی دور ہو اس کے ادیش میں آیا تو رابرڈ کلائب نے اپنی ڈائیری میں لکھا وہ ڈائیری چاندی کے سکے ہیرے جوہرات موتی پنہ مانک یہ سب میں لوٹتا تھا اور سات سال میں نے لوٹنے کے بعد یہ سارا دھن لندن پہنچایا تو اس دھن کو لندن تک لانے میں پانی کے نو سو جہاج کرائی پر لگے پانی کے نو سو جہاج اور وہ کہتا ہے کہ ایک جہاج میں لگ بھگ ستر میٹر سامان آئے ایسے نو سو جہاج بھر کر میں بھارت سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات یہ سب لے کے آیا ستر میٹر ٹن کتنا بڑا جہاج اندازہ لگائیں تو میں بتاتا ہوں آپ نے مالگاڑی کا ڈببہ دیکھا ایک مالگاڑی کے ڈببے میں بہتر میٹر ٹن مال آتا ہے تو ستر میٹر ٹن کا مطلب مالگاڑی کا ایک ڈببہ بھر کے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات اور ایسے مالگاڑی کے نو سو ڈببے یہ اکیلے روبرٹ کلائب نے لوٹا آپ کسی ریلوے پلیٹ فرم پہ کھڑے ہو جائیں ایک مالگاڑی گجرے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اس میں چو سٹھ ڈببے ہوتے سکسٹی فور تو نبی ڈببے پھر نو سو ڈببے تو کم سے کم لگاتار بیس مالگاڑیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گجر جائیں اتنا سو نہ بھر کے چاندی ہیرے جوارات بھر کے ایک انگریج لے گیا روبرٹ کلائب اور جب یہ سارا دھن پہنچا لندن تو گڑبڑ ہو گئی گڑبڑ کیا ہوئی روبرٹ کلائب نے یہ جو لوٹا ہوا دھن تھا یہ کسی کو بانٹا نہیں جبکہ نیم یہ تھا کہ جو کچھ بھی لوٹ کے لے جائے گا اسٹ انڈیا کمپنی کا انگلینڈ کے راجہ کے ساتھ سمجھوتا تھا کہ کمپنی جو لوٹے گی اس میں لے حجم کروں گا اس کو تو بریٹش پارلیمنٹ نے رابرٹ کلائب کے خلاف ایک مقدمہ کیا اور مقدمہ کیوں کیا کیونکہ اس نے لوٹ کا دھن کسی کو نہیں دیا اگر وہ دیتا تو مقدمہ نہیں ہوتا اور جب مقدمہ ہوا تو اس میں وہ ہار گیا اور پارلیمنٹ نے اس کو فانسی کی سجا سنائی اور جس راجہ نے یہ فانسی دلوائی اس کا کہنا تھا کہ اگر رابرٹ کلائب کو فانسی نہیں دیں تو اس کے آگے جتنے بھی انگریج بھارت کو لوٹیں گے وہ سب اکیلے کھا جائیں گے پیسے کو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا اس لئے فانسی تو دے نہیں پڑے گی تو رابرٹ کلائب کو فانسی کی سجا ہوئی اس سے ایک دن پہلے رابرٹ کلائب نے اپنی ریوولور سے گولی ماری اپنے آپ کو اور آتمتیہ کر لی پھر وہ جو کچھ لے کے گیا تھا اس کو پورے لندن میں راجہ سے لے کر اور نیچے چپراسی تک سب کو بانٹا گیا اس دھن کو لوٹ میں سب سے زیادہ ایمانداری ہوتی ہے اور بھرشت اچار بینہ ایمانداری کے نہیں چلتا لوٹا رابرٹ کلائب نے اور وہ بٹا اوپر سے نیچے تک اس لیے بھرشت اچار چل پایا اگر جو اکیلا کھایا ہوتا تو وہ تو وہ بند ہو گیا ہوتا تو میں اب یہ جو سمجھانے جا رہا ہوں کہ بھرشت اچار کی جڑ بھارت میں کہاں ہیں انگری جو کی راج جو عوست میں اب ہوا یہ کہ رابرٹ کلائب نے لوٹا مر گیا بعد میں پھر اس کے بعد بریٹش پارلمنٹ نے دوسرے دوسرے لٹیرے کو بھیجا اس کا نام تھا وارن ہیسٹنگز اس نے قریب دس سال لوٹا پھر یہ چھٹا آیا ویلیم بینٹنگ اس نے لوٹا پھر ساتھوہ آیا ڈالہوزی اس نے لوٹا پھر آٹھوہ آیا کیننگ اس نے لوٹا اور ایسے چوراسی انگریج آئے گورنر جنرل بن کر جنہوں نے بھارت کو دھائی سو سال لوٹا اب ایک رابرٹ کلائب اگر نو سو جہاج لوٹ کے لے گیا تو کوئی پچاس لے گیا ہوگا کوئی سو لے گیا ہوگا کوئی پانسو لے گیا ہوگا کوئی دھو سو لے گیا ہوگا کوئی ڈائی سو لے گیا ہوگا ایسے ہی لوٹ ہوئی ہے اس دیش کی اور یہ لوٹا ہوا دھن جب لندن گیا اس دھن کے لوٹ نے کے بھارت سے اور لندن پہنچنے کے بعد انگلینڈ دنیا کا سب سے امیر دیش ہو گیا جب East India Company آئی تھی بھارت میں تو انگلینڈ سب سے گریب دیش تھا جب لوٹ کر سارا دھن لندن پہنچ گیا تب وہ دنیا کا سب سے امیر دیش بن گیا تو انگریجوں کی امیری بھارت کی لوٹ سے نکلی ہے اب ایک بات اور سمجھانی ہے مجھے کہ یہ جو ساری لوٹ مچائی انگریجوں نے اس لوٹ کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا کیونکہ ایک دو سال تو لوٹا نہیں دھائی سو سال لوٹا اس کا ایک تنتر کھڑا کیا انہوں نے پوری ویوستہ بنائی اس ویوستہ میں کیا ہوتا تھا ادھکاری ہوتے تھے جو لوٹ کا مال اکٹھا کرتے تھے گاؤں گاؤں سے تو انگریجوں نے ایک ادھکاری بنایا جس کا نام تھا کلیکٹر انگریجی کا ایک شبد ہے نا کلیکٹ کلیکٹ معنی اکٹھا کرنا کلیکٹر معنی اکٹھا کرنے والا کیا لوٹ کا مال آپ کو ہسی آ رہی ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ یہ کلیکٹر نام کے ادھکاری کو انگریجوں نے بھارت میں بٹھایا ایک ادھشے کے لیے کہ یہ گاؤں گاؤں سے لوٹ کا مال اکٹھا کرے اور اسٹ انڈیا کمپنی کو دے اور اس میں سے کلیکٹر کو ملتا تھا کمیشن سیلری نہیں تھی تنکھا نہیں تھی کمیشن تھا جتنا لوٹیں گے اس کے آدھار پہ کمیشن پھر یہ کلیکٹر جو ہے نا کبھی کبھی بے ایمانی کر لیتا تھا تو اس کے اوپر انگریجوں نے نگرانی رکھنے کے لیے ایک ادھکاری بنایا کمیشنر انگریجی کا شبد ہے کمیشن کمیشن تو آپ سمجھتے ہیں اور کمیشنر ابھی ترن سمجھ میں آنا چاہیے آپ تو کمیشن سے کمیشنر کلیکٹر سے کلیکٹر اور کلیکٹر کے نیچے بنایا ڈپٹی کلیکٹر اس کے بعد نیچے بنایا سب ڈپٹی کلیکٹر پھر اس کے نیچے بنایا تحصیل دار پھر اس کے نیچے نائب تحصیل دار تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک لوٹ کا تنتر کھڑا کیا انہوں نے اور اس کے لیے قانون بنایا باقاعدہ جس کا نام انڈین سیویل سرویسز ہے جس کے آدھار پر کلیکٹر کی نیوکتی ہوتی تھی اور کلیکٹر کا کام تھا لوٹ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دینا کس کے لیے تھا یہ کلیکٹر اور اس کے نیچے کے ادھکاری اور گاؤں تک جا کے لوٹ لوٹ کے لاتے تھے اور ان کو کیا لوٹ نہ ہوتا تھا ایک تو ٹیکس لگا کے یہ لوٹتے تھے بھارت کو اور ایک تو بینہ ٹیکس کے لوٹتے تھے بینہ ٹیکس کے لوٹنے کا طریقہ کسی کے بھی گھر میں گھس گئے لوٹ لیا یہ ایک طریقہ اور ٹیکس لگا کر کانون سے لوٹنا وہ دوسرا طریقہ انگریجوں کی چالا کی کیا تھی کہ اگر کہیں لوٹنے والے علاقے میں کچھ زیادہ لوگوں کا گصہ بھڑک جائے تو لوٹنے کا کانون لگا دو وہاں پہ اور کہو کہ ہم کانون کا پالن کر رہے ہیں بھلے اس میں لوٹ کرے ہم جیسے میں اس کو سرل طریقے سے سمجھاؤں میں لنگم پلی میں آ کے رہوں اور جیب کاٹوں آپ کی تو آپ کیا کروگے مجھے ماروگے پیٹوگے اور ایک دن لگا تو پولیس کو دے دوگے یہی کروگے نا لیکن لنگم پلی میں اگر جیب کاٹنے کا کانون بن جائے پھر کیا کروگے میں کٹوں گا جیب کانون سے کٹوں گا پھر تو اور جب میں جیب کٹنے آؤں گا آپ کی تو میرے ساتھ پولیس ہوگی کیونکہ پولیس کا کام ہے کانون کی رکھشہ کرنا اور کانون ہے جیب کٹنے کا یہ تھا انگریجوں کا کھیل وہ کانون بناتے تھے لوٹنے کا کانون وہ کیسا ہوتا تھا سب سے پہلا لوٹنے کا کانون جو بنایا انگریجوں نے اس کا نام تھا لینڈ ریونیو ایکٹ اس کو ہم ہندی میں کہیں مال گجاری کانون مال گجاری کانون مانے کسانوں سے ٹیکس لینے کا کانون اس کانون میں نیم پتہ ہی کیا تھا جو کسان جتنا سو کونٹل دھان پیدا کرے تو نبی کونٹل دھان انگریجوں کو دو سو کونٹل گہوں پیدا کرے تو نبی کونٹل انگریجوں کو دو سو کونٹل سرسوں پیدا کرے نبی کونٹل انگریجوں کو دو تو اتھپادن پر 90% ٹیکس تھا مال گجاری کا اور اس ٹیکس کو بسولنے کے لیے کلیکٹر اور کمیشنر گاؤں گاؤں گھومتے تھے اور جو کسان چپ چاپ دیتے تھے یہ ٹیکس ان کا تو ٹھیک تھا جو نہیں دیتے تھے ان کے گھروں میں آگ لگائی جاتی تھی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے ان کی گردنیں کاٹی جاتی تھی اس گھر کی ماتاؤں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کیے جاتے تھے اس گھر کے جانوروں کو جلا دیا جاتا تھا جو کسان انگریجوں کو چپ چاپ ٹیکس نہ دیں ان کے پیٹ میں سو سو کوڑے مارے جاتے تھے کئی بار پانسو کوڑے مارے جاتے تھے اور کوڑے کیسے ہوتے تھے وہ چمڑے کیا بناتے تھے اس میں کیل لگاتے تھے لوہے کی دونوں طرف اور ایک کوڑا مارا اتنے میں کھال کھچ جاتی تھی لوگوں کے سو سو کوڑے پانچ پانچ سو کوڑے مارے جاتے تھے اور زیادہ تر کسان مر جاتے تھے یہ پورے بھارت میں انگریجوں نے کیا ہوا تھا اور یہ جو کوڑے مارنے کا کام تھا اس کو کرنے کے لیے انگریجوں نے پولیس بنائی تھی جس کا قانون تھا انڈین پولیس ایکٹ کلیکٹر اور کمیشنر اور ڈپٹی کلیکٹر آدھی کا کام چھیننا پیسے اور پولیس کا کام کوڑے مارنا ڈنڈے مارنا تاکہ بھارت واسیوں پر پرتاڑنا دی جا سکے کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے سارے دیش میں انگریجوں نے یہ سیکڑوں سال چلا ہے پرنام کیا ہوا یہی سارا دھن لوٹ لوٹ کر انہوں نے لندن میں جمع کیا ایک اور بات کہتا ہوں انگریجوں نے جب کسانوں سے مال گجاری بسو لی تو انگریجوں کے دھیان میں آیا کہ ویاپاریوں سے بھی ٹیکس لو کسانوں سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویاپاریوں کو کیوں چھوڑا جائے تو ویاپاری اور ادیوگ پتیوں سے ٹیکس لینا شروع کیا تو سب سے پہلا ٹیکس انہوں نے لگایا سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی کیندریہ اتھپادن کر اس میں ویوستہ یہ تھی کہ کوئی بھی ویاپاری اور ادیوگ پتی کچھ بھی سامان پیدا کرے اس کے پیدا کرنے پر ہی اس کو ٹیکس دینا پڑے انگریجوں پھر انگریجوں نے کیا کیا کہ سامان کے اتھپادن پر ویاپاری کر دے گا ٹیکس دے گا تو سامان کی بکری پہ بھی لو اس سے تو انہوں نے سیلس ٹیکس لگا دیا پھر انہوں نے کہا کہ سامان بیچ کر اگر منافع کما رہا ہے لوٹ لوٹ کر وہ لندن لے کے گئے اور اس پر ہم نے بڑی خوج کی دستاویج اکٹھے کیے تو پتا چلا کہ انگریجوں نے سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سیتالیس تک بھارت کے کسانوں سے ویاپاریوں سے تین سو لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا تین سو لاکھ کروڑ اتنی لوٹ ہوئی ہے ہمارے دیش کے اور یہ تین سو لاکھ کروڑ کی رقم کو آج اگر آپ جوڑنا چاہیں تو اس رقم کو پورا سمجھنے میں ساٹھ کی گناہ اور کرنی پڑے گی کیونکہ ایک پانڈ میں اس سمیں ساٹھ روپے اور یہ جو تین سو لاکھ کروڑ کی رقم ہے یہ اسٹرلنگ پانڈ میں ہے روپے میں نہیں کیونکہ بریٹش پارلیمنٹ میں جو ریکارڈ رکھے جاتے تھے وہ اسٹرلنگ پانڈ میں رکھے جاتے تھے تو رابرٹ کلائب جو لوٹ کر لے گیا وارن ہیسٹنگز لے گیا اور آخری لوٹیرہ ماؤنٹ بیٹن تک تین سو لاکھ کروڑ اسٹرلنگ پانڈ کی سمپتی انہوں نے بھارت سے لی اب اس میں ساٹھ کا گناہ کریں تو یہ حیران ہونے والی رقم اور یہ رقم ایک ہزار آٹھ سو لاکھ کروڑ روپے بیٹھتی ہے اور یہ اتنا بڑا رقم کا وہ ہے کہ آپ کیلکولیٹر پہ نہیں لکھ سکیں گے فیل ہو جاتا کیلکولیٹر کیونکہ کیلکولیٹر میں بارے انک آتے ہیں اور اس رقم کو لکھنے میں تین سو لاکھ کروڑ لکھنے میں سترے انک لگتے ہیں پھر اس میں ساٹھ کا گناہ اور کر دو اتنی رقم لے گئے اتنا دھن اتنی سمپتی وہ لے گئے اب کہانی شروع ہوتی ہے پندر اغسط کے بعد انگریجوں نے یہ سارا سسٹم بنایا اب دھیان رکھنا کلیکٹر آیا کمیشنر آیا ڈپٹی کلیکٹر آیا پھر تحصیل دار نایب تحصیل دار یہ سب لوٹ کے لیے تھے سارے عدیکاری اور ٹیکس کے قانون انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی سیلز ٹیکس روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس مینیسپل کارپوریشن ٹیکس لینڈ ریوینیو ایک یہ سب لوٹنے کے لیے قانون تھے اب ہونا کیا چاہیے تھا پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ انگریجوں نے یہ جو لوٹنے کے لیے تنتر بنایا اس کو ہم اسی دن ختم کر دیتے تب ہی تو سو تنترتہ کی بات تھی انگریجوں نے جو قانون بنائے بھارت کو لوٹنے کے لیے پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو وہ سب قانون ہم جلا دیتے اور پورے تنتر کو ختم کر دیتے نہ کوئی کلیکٹر ہوگا نہ کوئی کمیشنر ہوگا نہ کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہوگا آزادی کے بعد ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں لوٹوانا تھوڑی ہے اپنے دیش کو جو یہ ادھیکاری ہمیں چاہیے لیکن یہیں پر گڑھ بڑی ہوئی آزادی آئی پندر اغسط سیتالیس کو اور بحث ہوئی تو مہاتمہ گاندی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے تنتر کو جلا دو ہمیں کلیکٹر نہیں چاہیے کمیشنر نہیں چاہیے ڈپٹی کلیکٹر یہ کوئی ادھیکاری ہمیں نہیں چاہیے اور انگریجوں کے سارے قانون جلا دو تب بھارت سوتنتر ہوگا یہ مہاتمہ گاندی کہہ رہے تھے ہر دن بول رہے تھے وہ اس بات پر اور انہوں نے تو گصے میں آ کر پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو دلی میں جو سمارو ہوا تھا اس کا بہشکار کیا تھا گاندی جی نے معلوم نہیں معلوم پندر اغسط سیتالیس کو پنڈت جوارلال نہرو بھارت کے پردھان منتری بنے اور ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی ستہ پنڈت نہرو کے ہاتھ میں دی گاندی جی اس میں گئے نہیں تھے کیوں نہیں گئے تھے نہرو جی کے ساتھ گاندی جی کا بہت ویرود تھا متبیت تھا نہرو جی کیا کہہ رہے تھے کہ انگریجوں نے جو قانون بنائے ہیں یہ قانون ہم لاغو رکھیں گے آزادی کے بعد انگریجوں نے یہ جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو ہم چلائیں گے آزادی کے بعد تو گاندی جی کہتے تھے کہ پھر آزادی کہاں آئی ہے یہ تو تم نے اور انگریجوں نے آپس میں مل کے ستہ کا بٹوارہ کر لیا آزادی کہاں ہیں اس میں اگر قانون انگریجوں کے رہے وستہ انگریجوں کی رہے اور لڑائی ہم لڑ رہے تھے انگریجوں کے قانونوں کے خلاف انگریجی ویوستہ کے خلاف تو ہماری تو پوری لڑائی بیکار ہو گئی گاندی جی کا یہ کہنا تھا نہرو جی نے گاندی جی کو یہ کہا تھا کہ باپو تھوڑا دھیرج رکھو سبر رکھو دھیرے دھیرے ہم یہ قانون بدل دیں گے اور دھیرے دھیرے یہ سسٹم بدل دیں گے گاندی جی کا کہنا تھا نہیں ابھی بدلو یہ دھیرے دھیرے کچھ نہیں ہوتا ہے اور گاندی جی کا کہنا بلکل صحیح تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی کرانتکاریوں کو شہادت کروا دی ان کو شہید کروا دیا فانسی پہ چڑھوا دیا ان سب کی آتما کو کیا شردھانجلی ہم دیں گے اگر یہ انگری جی قانون چلیں گے انگری جی تنتر چلے گا گاندی جی کا کہنا تھا پندر اگست 1947 سے انگری جی بھاشا بند کر دو اس دیش انگری جی قانون ختم کر دو انگری جی تنتر ختم کر دو انگری جی بھوشا کوئی نہیں پہنے گا اس بھارت میں انگری جی بھوجن نہیں کرے گا کوئی انگری جی طریقے سے بھون نہیں بنیں گے بھارت میں سب کچھ ہم اپنا بنائیں گے سودیشی ہوگا سوراج آدھارت ہوگا سوتنترتہ کی لڑائی ہماری یہ ہے لیکن نہرو جی نے نہیں مانا اب بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہرو جی تو گاندی جی کے ہی چیلے تھے ایسا نہیں ہے انیس سو سیتیس میں ہی نہرو جی اور گاندی جی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا آزادی تو سیتالیس میں آئی اس سے دس سال پہلے ہی گاندی جی اور نہرو جی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا گاندی جی انیس سو سیتیس سے یہ کہنے لگے تھے کہ آزادی بھلے بھارت میں دس سال بعد آئے لیکن کانون ہمیں بدلنے ہیں انگریجوں والے بھاشا ہٹانی ہے انگریجوں والی سب کچھ ہٹانا ہے انت میں کیا ہوا نہرو جی نے جب ستہ کے ہستانترن کا سمجھوتا کیا تو گاندی جی کو کنارے کر دیا جیسے آج ہوتا ہے ویسے گاندی جی کو کنارے کر دیا اور نہ صرف کنارے کیا بعد میں گاندی جی کی ہتیا بھی ہوئی اور گاندی جی کی ہتیا ہوئی تو یہ سارے سوال دفن ہو گئے پھر کون کہے گا انگریجی کانون اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھاشا اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھوشا اٹاؤ کیونکہ اکیلے بولنے والے گاندی جی تھے اور انہی کو مروا دیا ہتیا ہو گئی انہی کی پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون ہم نے جیوں کی عطیوں سویکار کر لیے کلیکٹر ادھکاری کو سویکار کر لیا کمیشنر کو سویکار کر لیا ڈپٹی کلیکٹر کو سویکار کر لیا انڈیان انکم ٹیکس ایکٹ کو سویکار کر لیا یہ سب کچھ ہم نے انگریجوں کا ہی سویکار کر لیا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے اب میں آپ کے دھیان میں جو بات لانا چاہتا ہوں وہ یہ جو پورا سسٹم ہے تنتر یہ انگریجوں نے بنایا تھا لوٹ نے کے لیے اب وہی تنتر ہم آزادی کے 63 سال بعد چلائیں گے تو یہ تو لوٹے گا ہی اور کیا کرے گا اگر کلیکٹر ادھکاری انگریجوں نے نکت کیا لوٹ کے لیے تو وہی ادھکاری آزادی کے بعد بھی لوٹے گا کیسے روکیں گے آپ اس کو قانون تو وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے کا تھا اگر کمیشنر ادھکاری آپ رکھیں تو اب کیا ہو رہے آزادی کے پہلے یہ سب لوٹ رہے تھے اور پیسہ انگریجوں کو دے رہے تھے اور اپنا کمیشن کھا کر مجا کر رہے تھے اب آزادی کے بعد اسی تنتر کے ادھکاریوں نے پھر لوٹنا شروع کیا ہے دیش کو اور پیسہ کالے انگریجوں کو دینا شروع کیا ہے اور اپنا کمیشن وہ خود کھا رہے پہلے گورے انگریجوں کو پیسہ جا رہا تھا اب کالے انگریجوں کو جا رہا آپ بولو گے جی یہ کالے انگریج کون ہے یہ کالے انگریج وہی ہیں جو انگریجوں کو ہٹا کر ستہ میں بیٹھے کرسی پر بیٹھے پہلے گورے انگریج کرسی پہ بیٹھے تھے اب کالے انگریج کرسی پہ بیٹھے آپ بولیں گے جی کچھ ادھارن دیکھے سمجھاؤ دو چار ادھارن دیتا کیسے کالے انگریج ہیں ہمارے دیش میں ایک لٹیرہ کالا انگریج اس دیش میں اس کا نام ہے مدھو کوڑا سمجھ گئے جھار گھنڈ میں دو سال مکھ منتری رہا اور ایسا نیتا جو نردلی مکھ منتری رہا نردلی اور مکھ منتری بھوتو نہ بھوشیتی کیسے ہو جائے گا نردلی مکھ منتری جرہ سمجھاؤ مجھے تو ایسے ہوا دو راجنی تک دلوں نے اس کو سمرتن دیا ایک تو کانگریس آئی اور دوسرا لالو پرساد یادو جنت دل تو جنت دل یادو یادو اور کانگریس آئی دو پارٹیوں نے مدھو کوڑا کو سمرتن دے کر مکھ منتری بنوا دیا اور نردلی مکھ منتری ہو گیا اکیلا تھا اپنی پارٹی کا اور مکھ منتری ہو گیا سوچو کیا کھیل راجنی تک اب وہ جب مکھ منتری بن کے بیٹھا کرسی پر تو دو سال میں اس نے پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے لوٹ لیا جھار گھنڈ کے خجانے میں سے پانچ ہزار چھے سو کروڑ کوئی رقم ہوتی ہے پانچ ہزار چھے سو کروڑ مزاق نہیں اتنا لوٹا اس دو سال میں اگر پانچ سال رہتا تو کم سے کم بیس پچیس ہزار کروڑ لوٹ تھا اور دس سال رہتا تو کم سے کم پچاس ہزار کروڑ لوٹ تھا لیکن دو سال میں اس نے اتنا لوٹا اور لوٹ نے کے بعد یہ سارا پیسہ اس نے سویس بینک میں جمع کر آیا اس کے آٹھ کھاتے ہیں سویس بینک میں ابھی سی بی آئی نے اس کے گھر میں چھاپا مارا آپ سب اکھواروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا تو چھاپے سو کروڑ روپے ہے پھر اس کو پوچھا تم نے اکیلے لوٹا تب اس نے کہا بھرشتہ چار میں اکیلے کچھ نہیں ہوتا اور بھی لوٹیرے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں وہ کون ہیں تو اس نے کہا جنہوں نے مجھے سمرتن دیا تب اس نے یہ کہا کہ مجھے عدالت میں لے چلو میں سب کے نام بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کس کس نے لوٹا اب سمسیہ یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ نام بتائے گا تو سرکار گر جائے گی اس لئے مدھو کوڑا کو نیایک حراست میں جیل میں بند کر رکھا ہے تاکہ موہ پہ تالا رہے بولے نہیں آج نہیں تو کل بتائے گا کل نہیں تو پرسوں بتائے گا مجھے در یہ ہے کہ شاید مار ڈالیں گے اس کو عدالت تک پہنچ نہیں دیں گے کیونکہ جب اس نے یہ کہا نا میں سب کے نام بتاؤں گا کس کس نے میرے ساتھ لوٹا اسی دن سے سرکار میں خلبلی مچی ہوئی اب مجھے ایسا لگتا ہے کس مدھو کوڑا میں روبرٹ کلائب کی آتما نے ہی پرویش کیا ہو شریر اس کا آپ کے اور میرے جیسا ہے آتما اس میں روبرٹ کلائب والی یہ تو پکی بات یہ تو ایک کالا انگریج ہے ایک اور کالی انگریج کا نام بتاتا ہوں ایک ہمارے دیش میں نیتا جی ہیں ان کا نام ہے سکھ رام ان کے گھر میں ایک بار سی بی آئی کا چھاپا پڑا تو بستر کے گدے کے نیچے سے ایک ایک ہزار کے نوٹوں کی گڑڈیاں نکل گدے کے نیچے سے ان گڑڈیوں کو ادھکاریوں نے اکٹھا کیا ٹرک میں بھر کر ڈلی لے گئے نوٹوں کی گڑڈیوں کو اور پندر دن تک مشینوں سے گنا پندر دن تک اور جب پوچھا گیا سکرام کو یہ پیسہ کہاں سے آیا تو انہوں کہاں پارٹی کا پیسہ ہے بھئی گھر میں کیوں رکھا کہ پارٹی کا عدیش تھا کہ یہاں رکھو تو گدے کے نیچے کیوں تو اس نے کا نید اچھی آتی ہے نوٹوں پہ یہ دوسرا کالا انگریج ایک اور نام بتاتا اتر پردیش نام کا ایک راج ہے وہاں پر ایک کالا انگریج ہے اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سنگھ وہ آئی ای صدیقاری ہے اور یہ جو آئی صدیقاری ہوتا نا کلیکٹر کمیشنر وہی آئی صدیقاری جو انگریج نے بنائے اس آئی صدیقاری کو سارے آئی صدیقاری وں تو اس کے گھر میں سے چار سو اسی کروڑ روپے کیش ملا اور اس نے چالیس سال نوکری کی اتر پردیش میں اور سب سے پہلی پوسٹنگ تھی اس کی سب ڈپٹی کلیکٹر آج کل اس کو کہتے ہیں sdm وہاں سے اس کی نوکری شروع ہوئی اور چیف سیکریٹری سے وہ ریٹائر ہوا کل تو اس نے کہ ٹیکس کٹ کے میری ٹوٹل سیلری ستتر لاکھ روپے کی تھی اب چار سو اسی کروڑ کہاں سے آیا تمہارے پاس تب اس نے جو کہانی سنائی وہ سب بات بتاتی اس نے کہا کہ میں جب جب اتر پردیش میں پوسٹنگ ہوئی میری تو ہر ایک مکھ منتری نے مجھے لوٹ نیک ٹارگیٹ دیا ہوا تھا کوئی مکھ منتری کہتا تھا ہفتے میں پانچ کروڑ دو لوٹ کے کوئی کہتا تھا دس کروڑ دو کوئی کہتا تھا پندرے کروڑ دو اور اگر میں نہیں لوٹ تو میرا ٹرانسفر میں مکھ منتری کا ٹارگیٹ پورا نہیں کروں تو میرا سسپنشن تو میں لوٹ تا اور دس کروڑ لوٹ تو آٹھ کروڑ مکھ منتری کو دیتا تھا دو کروڑ میں رکھتا تھا پانچ کروڑ لوٹ تو چار کروڑ مکھ منتری کو دیتا تھا ایک کروڑ میں رکھتا تھا ایسے کر کے چالیس سال میں میں نے جو رکھا وہ چار سو اسی کروڑ ہو گیا اب میں کیا کروں بتا ہو گیا چار سو اسی کروڑ اب کیا کروں اور اس نے کہا کہ جن جن مکھ منتریوں کے نیچے میں نے کام کیا ہے وہ سب مکھ منتریوں کے نام میں بتانا چاہتا ہوں اب سرکار اس سے بھی پریشان ہو گئے اس کو بھی اٹھا کے نیائے کھی راست میں ڈال دیا کہ نام بتائے گا تو گڑھ بڑھ ہو جائے اب یہ اکھنڈ پرطاب سنگھ ہو یا مدھو کوڑا ہو یا سکھ رام ہو یہ ایک دو نام نہیں ہے ایسے اسی ہزار لٹیرے دیش میں اس سمیں ہیں جن جن جو لوٹ آپ سوچو دھائی سو سال میں چوراسی انگریج عدیقاری آئے اور انہوں نے تین سو لاکھ کروڑ لوٹ لیا اب آزادی کے 63 سال میں اسی ہزار کالی انگریج پیدا ہو گئے اور انہوں نے کتنا لوٹ لیا سوچو یہ سارے لوٹیرے اسی قانون کی مدد سے لوٹ رہے ہیں اس دیش کو جو انگریج وں نے بنایا انکم ٹیکس کا قانون سیلز ٹیکس کا قانون روڈ ٹیکس کا قانون اسی کی مدد سے لوٹ ہو رہی اور لوٹ کس کی ہو رہی ہے آپ کی اور میری کیسے ہو رہی ہے ہم ٹیکس بھرتے ہیں ان قانون وں ٹیکس کے پیسے میں سے اور کتنی بندر بانٹ ہوتی ہے اس کو میں نہیں کہتا بھارت کے ایک پردان منتری کہتے تھے ان کا نام تھا راجیو گاندھی انہوں نے 1984 میں لوگ صبح میں یہ کہا کہ جب میں کسی گریب آدمی کو وکاس کے لیے ایک روپیہ بھیجتا ہوں ٹیکس کا ایک روپیہ اکٹھا کیا ٹیکس سے اور واپس گریب آدمی کو بھیجا تو اس میں سے پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے پچیاسی پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے اور یہ انہوں نے کہا 1984 میں اب ہے 2010 اب پتہ ہی کیا حال ہے ہمارے دیش میں اب جو استhti ہے وہ یہ کہ جب ایک روپیہ کسی سے ٹیکس لے کر گریب آدمی تک بھیجا جاتا ہے تو اب اس کے پاس آٹھ پیسہ ہی پہنچتا ہے بانوے پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے ہم نے پھر اس پر تھوڑا محنت کی کہ یہ پیسہ جو لٹ رہا ہے کتنا ہے یہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک روپے میں 92 پیسہ لٹ گیا یا ایک روپے میں 85 پیسہ لٹ گیا اس کی ماترہ کتنی ہے والیوم کتنا ہے یہ تو پتا چلے تو ہم لوگوں نے کیندر سرکار کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے راج سرکاروں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے نگر پالکاؤں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے جلا پریشدوں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے اور سارے آنکڑوں سے پتا چلا کہ ہر سال ہم ٹیکس میں اکیس لاکھ کروڑ روپے دے رہے ہیں کیندر سرکار کو راج سرکاروں کو نگر پالکاؤں کو جلا پریشدوں کو اکیس لاکھ کروڑ ہم دے رہے ہیں ٹیکس میں اور اس میں سے اٹھارے لاکھ کروڑ روپے لٹ رہا ہے ہر سال اور یہ لوٹ نے 5 کالے انگری ہیں کوئی مکھی منتری ہے کوئی 초 وانج منتری ہے کوئی کوئی کلیکٹر ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی ڈیپٹی کلیکٹر ہے کوئی سیلز ٹیکس کمیشنر ہے کوئی سینتر لیک سائز کمیشنر ہے ایسے کالے انگری جو کا پورا جھنڈ اس دیش پر ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے اب پرشن یہ ہے کہ جس سسٹم کی مدد سے انگریجوں نے لوٹا اسی سسٹم کی مدد سے کالی انگریج لوٹ رہے ہیں انگریجوں نے جو پیسہ لوٹا وہ لندن چلا گیا ان کالی انگریجوں نے لوٹا ہوا پیسہ وہ سوٹزر لینڈ جا رہا ہے ہر سال جو اٹھارے لاکھ کروڑ روپائی کی لوٹ ہو رہی ہے اس کو ہم بلیک منی کے روپ میں دیش کے باہر بھیج رہے ہیں ہم منے کالی انگریج ہیں وہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں ودیشی بینکوں میں وہ جمع ہو رہا ہے اب ودیشی بینکوں میں جب ہم نے یہ جانکری لینے کی کوشش کی کہ کتنا پیسہ ان کے ہاں جمع ہو چکا ہے تو سویس بینکوں میں اس سمیں بھارت کے لوٹ خور ادھکاری اور نیتاؤں کا بہتر لاکھ کروڑ روپائی جمع ہیں اس سمیں بہتر لاکھ کروڑ اور سویس بینک کے علاوہ دنیا میں ستر اور بھی دیش ہیں وہاں کی بینکوں میں جو جمع ہیں وہ دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ ہیں انگریجوں نے دھائی سو سال میں تین سو لاکھ کروڑ لوٹا ان کالے انگریجوں نے تو 63 سال میں ہی ریکارڈ توڑ دیا یہ تو انگریجوں سے بھی بڑے لوٹے رے ثابت ہوئے 63 سال میں ہی لوٹ لیا اور یہ سب لوٹ کا پیسہ جو ویدیشوں میں جا کر جمع ہو رہا ہے اب اس پیسے سے ایک نیا کھیل چل رہا ہے ہمارے یہاں لوٹ ہو رہی ہے پیسہ ویدیشوں میں جا رہا ہے اب دیش میں پیسے کی کمی آ رہی ہے پونجی کی کمی آ رہی ہے جب پیسے لوٹیں گے پونجی لوٹے گی تو کمی تو آنے ہی والی ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کالے انگریج کیا کر رہے ہیں کرج لے کر آ رہے ہیں دوسرے دیشوں سے کہتے ہیں بھارت کا وکاس کرنا ہے پونجی کی ضرورت ہے تو ویدیشوں سے کرج لانا ہے اپنی پونجی لوٹ لوٹ کے ویدیشوں میں جمع کر رہے ہیں اور دیش کے وکاس کے لیے ویدیشی کرج لارہے ہیں اور کرج کہاں سے آ رہا ہے انہی بینکوں سے کرج لارہے ہیں جہاں یہ لوٹ کا پیسہ جمع ہے اب وہ بینک کیا کر رہے ہیں ان کا جو کالا دھن ہے اس کو سفید بنا رہے ہیں بلیک کو وائٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو لوٹ کے مان لو سویس بینک میں جمع کر دیا اب وہ سویس بینک سے ہماری سرکار کرج لے گی تو بلیک کا وائٹ ہو گیا کی نہیں وہ بڑی بڑی کمپنیاں کرج میں لیتی ہیں اور وہ پیسہ بھارت میں لاکے انویسٹ کر دیتی آپ کو معلوم ہے شیئر مارکیٹ میں ودیشی پونجی آتی ہے آتی ہے کی نہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ سویس بینکوں سے آتی ہے سورینام سے آتی ہے پنامہ سے آتی ہے موریشت سے آتی ہے دنیا کے تمام دیشوں کی بینکوں میں جو بھارت کا کالا دھنجمہ ہیں انہی بینکوں سے بڑی بڑی کمپنیاں کرج لیتی ہیں اس پیسے کو اور بھارت میں لاکر اس کو نویش کرتی ہیں اور اس پر منافع لوٹ کے پھر لے جاتے ہیں اس دیش میں سے ہماری ہی پونجی سے سارا کھیل چل رہا ہے دھیان دے نا انگریجوں نے بھی یہی کھیل کھیلا تھا انگریج اپنے دیش میں سے ایک پیسہ لے کے نہیں آئے تھے اور یہی سے لوٹا ہوا دھن انہوں نے ملٹیپلائی کیا تھا تو یہ کالی انگریج یہ بھی یہی کر رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں سے برشتہ چار کر کے گھوس کر کے پیسہ لے گئے ویدیشی بینکوں میں رکھ دیا اب وہ بینک ہم کو کوئی بیاج نہیں دیتے الٹا یہ جو نیتا جمع کرتے ہیں ان سے سروس چارج لیتے اور اس پیسے کو بینک بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں وہ کمپنیاں ان کو بیاج دیتی ہیں اور وہ کمپنیاں بھارت میں لاکے پیسے رکھ لیتی ہیں انویسٹ کر دیتی ہیں اس پہ منافع کما کے لے جاتی ہیں تو سارا تنتر بھارت کے لوٹ کے پیسے پہ چل رہا ہے اس کو بلیک منی کی اکانومی کہتے ہیں کالے دھن کی ارث بیوستہ نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر یہ لوٹا ہوا دھن باہر نہیں جاتا تو ویدیشوں سے کرج نہیں لینا پڑتا اور کرج نہیں لینا پڑتا تو بیاج نہیں دینا پڑتا بیاج نہیں دینا پڑتا تو ٹیکس زیادہ نہیں لگتا آپ کے اوپر میرے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگتا تو مہنگائی کم ہوتی اس دیش میں مہنگائی کم ہوتی تو ہر گریب آدمی کی جندگی سکھ اور سمرد دشالی ہوتی لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا پیسہ لٹھ کے ویدیش جا رہا ہے ہم کو پیسے کی کمی ہے تو کرج لیا جا رہا ہے کرج پہ بیاج دے رہے ہیں بیاج کے لیے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں اور بیاج جتنا ہوگا ٹیکس اتنا جادہ ہوگا ٹیکس جتنا جادہ ہوگا مہنگائی اتنی جادہ ہوگی اس لیے مہنگائی ہر دن بڑھ رہی ہے اور لگاتار بڑھتی چلی جا رہے ہیں ہمارا پیسہ لٹھ رہا ہے مہنگائی بھی ہمیں جھلنی پڑھ رہی ہے گریبی بھی ہمیں جھلنی پڑھ رہی ہے بیروجگاری بھی ہمیں ہی جھلنی پڑھ رہے ہیں اور لٹ بھی ہماری ہی ہو رہی ہے اب ہمارے سامنے ایک یکش پرشن ہے وہ یہ کیا اس لٹ کو ایسے ہی چلنے دیا جائے کیا اس برشتہ چار کو ایسے ہی چلنے دیا جائے اور اگر یہ لٹ اور برشتہ چار ایسے ہی چلا تو اگلے دس بیس پچیس سال میں تو کچھ نہیں بچے گا دیش کیونکہ حالت بہت خراب ہو چکے اس برشتہ چار اور لٹ کے کارن بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہو چکے ہیں اور چوراسی کروڑ لوگوں کی گریبی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے پاس ایک دن میں خرچ کرنے کو بیس روپے نہیں ہے پچاس کروڑ لوگوں کی گریبی تو اتنی بڑھ گئی ہے دیش میں کہ ان کے پاس ایک دن میں خرچ کرنے کو دس روپے نہیں پچیس کروڑ لوگوں کی گریبی اتنی ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو اس دیش میں پانچ روپے نہیں اور پندرے کروڑ لوگوں کے پاس ایک دن میں خرچ کرنے کو ایک روپیا نہیں اور دس کروڑ لوگوں کے پاس پچاس پیسے نہیں ہے اتنی گریبی بڑھ گئی ہے دیش ایک سو پندرے کروڑ کا دیش ہے اور چوراسی کروڑ لوگ بھینکر گریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں ستتر پرتیشت آبادی دیش کی بھینکر گریبی میں ہے اب اور لوٹے گا یہ دیش تو آنے والے سمیں میں اسی پچھاسی پرتیشت گریبی میں آ جائیں گے پھر اور لوٹے گا تو نبی پرتیشت آ جائیں گے یہ لوٹ اگر ایسے ہی چلے گی تو دو چار پرتیشت لوگ جو لوٹنے میں شامل ہیں وہ تو کروڑپتی اور عربپتی ہوں گے باقی سارا دیش کنگال اور بھکاری ہوگا یہی نتیجہ نکلے گا اور کیا نکلے تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی کام کریں جو مہاتما گاندی نے کیا وہی کام کریں جو لوکمان نے تلک نے کیا وہی کام کریں جو بھگت سیگھ اودھم سنگھ نے کیا انہوں نے کیا کیا سنگٹھن بنایا طاقت کھڑی کی اور گورے انگریجوں کے خلاف ید لڑا اور اس ید کی شروعات ہوئی اٹھارے سو ستاون سے دس مئی اٹھارے سو ستاون کو ید شروع ہوا انگریجوں کے خلاف اور پندر اگست انیس سو سنتالیس تک چلا اور انگریجوں کے خلاف یہ جو ید لڑا ہم نے تو اس میں سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی کرانتکاری شہید ہو گئے لیکن ہم نے انگریجوں کو مار کے بھگا لیا یہ ہوا اب ہمارے سامنے ایک ماتر وکلب ہے کہ جیسے ہم نے انگریجوں کے خلاف ید لڑا اور ان کو مار کر بھگایا ویسے ہی اب ان بھرشت کالے انگریجوں کے خلاف دوسرا ید لڑنا پڑے گا اور ان کو بھی مار کے بھگانا ہی پڑے گا تو آپ بولیں گے کیا ہم سفل ہوں گے ہاں سفل ہوں گے اگر گورے انگریجوں کو مار کے بھگا سکتے ہیں تو کالے انگریجوں کو کیوں نہیں بھگا سکتے ہیں اور گورے انگریجوں کو ہم نے اس سمیں بھگایا تھا جب ان کا سامراج دنیا کے ستر دیشوں میں چل رہا تھا تب ہم نے بھگایا ان کو ابھی کم سے کم اتنی گنیمت تو ہے کہ ان کالے انگریجوں کا سامراج کہیں نہیں ہے دنیا میں معنی یہ بہت مجبوط نہیں ہے انگریجوں کی طلع میں تو یہ کمزور ہیں بس اتنا ہی ہیں کہ یہ ہیں تو کمزور لیکن سنگٹھت ہیں اس لیے لوٹ رہے ہیں دیش کو اگر ہم ان سے بڑا سنگٹھن کھڑا کر دیں اس دیش میں تو دیکھیں کیسے لوٹیں گے اس دیش کو ایک کہاوت ہے کہ دشتوں کی دشتتہ تبی تک چلتی ہے جب تک سجنوں کی نشکریتہ جندہ ہے اگر سجن نشکریہ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو دشتتوں لوٹیں گے ہی اگر سجن سنگٹھت ہو کر باہر آ جائیں تو کیا مزال دشتوں کی کہ وہ لوٹ لیں انگریجوں کی دشتتہ تبی تک چلی جب تک بھارت کے سجن لوگوں کی شکتی کھڑی نہیں ہوئی ایک بار سجن لوگ کھڑے ہو گئے بھارت میں مہاتمہ گاندی بھگت سنگھ اودھم سنگھ یہ سب سجن لوگ تھے یہ کھڑے ہوئے تو انگریجوں کی طاقت دھوست ہو گئی اب پھر ہم کھڑے ہو جائیں جو سجن لوگ سارے دیش میں ہیں تو پھر ان دشتوں کی طاقت دھوست کر دیں گے اور دشت کتنے ہیں زیادہ نہیں اسی ہزار ہے میں نے نام لیا آپ کو ان کی پوری لسٹ ہے ہمارے پاس کون کون ہیں جو لوٹ رہے ہیں اس دیش میں اور ان اسی ہزار کالے انگریجوں کا سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں اس دیش میں وہ کل ملا کے تین چار لاکھ سے زیادہ نہیں اور سجن لوگ تو ایک سو پندرے کروڑ ہیں اس دیش میں ہم تو زیادہ نہیں کہتے دو چار دس کروڑ سجن لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان دشتوں کی ناک رگڑ دیں گے زیادہ نہیں چاہیے تو اسی لیے ہم نے یہ سنگٹھن بنایا ہے بھارت سوابیمان اور اس بھارت سوابیمان سنگٹھن میں تیرے لاکھ چالیس ہزار یوگ سکشک پانچ کروڑ میمبر ان کی مدد سے اگلے چار سالوں میں ان دشتوں کی ستہ کو ہٹانا ہے اس دیش میں سے اور اس لوٹ کو بند کرانا ہے اور لوٹا ہوا دھن جو ودیشوں میں ہے اس کو واپس لانا ہے اور یہ دھن واپس اس لیے لانا ہے یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے ہمارے خون پسینے کی کمائی کا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے لوٹا ہوا یہ دھن ہے آپ پتہ کتنے تکلیفوں میں جندہ رہتے ہیں ٹیکس دینے سے میں کچھ ادارن بتاؤں آپ ہیدر آباد میں گھر بنائیے اپنا گھر تو جب گھر بنائیں گے تو آپ کو قدم قدم پہ ٹیکس دینا پڑے گا گھر بنانے کے لیے سیمنٹ خریدیں گے سیمنٹ پہ ٹیکس لگے گا کتنا لگے گا ایک کٹھا سیمنٹ پچاس کلو کا آپ خریدو تو دھائی سو روپے کا ہے لیکن اگر ٹیکس نہ لگے اس کے اوپر تو وہ بہتر روپے کا ہے ہاں اگر ٹیکس نہ لگے اس کے اوپر جو پچاس کلو سیمنٹ آپ دو سو پچاس میں خرید رہے ہو یہ ٹیکس لگنے کے بعد ہے اگر ٹیکس نہ لگائیں اس پہ تو وہ بہتر روپے کا مل جائے گا آپ کو آپ گھر بنانے کے لیے لوہا خریدتے ہو تو پچاس روپے کلو آپ خریدتے ہو اگر اس لوہے پر ٹیکس نہ لگے تو یہ بارے روپے کلو کا ہے آپ ایٹ خریدتے ہو گھر میں لگانے کے لیے ایک ایک ایٹ چار پانچ روپے کا ملتا ہے ٹیکس نہ لگے تو وہ ایٹ نبے پیسے کا ہے تو آپ نے لوہا خریدہ سیمنٹ اور ایٹ گھر کھڑا کیا پھر اس کے بعد پنکھیں خریدو یہ پنکھا آپ لاؤ بجار سے ساڑے چار سو کا اگر ٹیکس نہ لگے تو یہ نبے روپے کا ہے پنکھا جو چل رہا ہے یہ ٹیوب لائٹ آپ خریدتے ہو سب کے سب چالیس پچاس روپے ساٹھ روپے کی ٹیکس نہ لگے تو یہ سترے اٹھارے روپے کی ہے ٹیوب لائٹ تو آپ نے گھر میں سیمنٹ لگا دیا لوہا لگا دیا ایٹ لگا دی ٹیکس بھر دیا پھر پنکھیں لگائی پھر ٹیکس بھرا ٹیوب لائٹ لگائی پھر ٹیکس بھرا بلب لگایا پھر ٹیکس بھرا اب گھر میں پتائی کروگے تو ڈسٹیمپر خریدوگے اس میں ٹیکس بھرا اور جس دن سے گھر رہنے کو تیار ہوا اسی دن سے اب جندگی بر ہاؤس ٹیکس الگ سے بھرنا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کوئی پاپ کیا ہے گھر بنا کے جو مجھے اتنا ٹیکس بھرنا ہے میں نے حساب نکالا کہ ہیدر آباد میں کوئی ویکتی دس لاکھ روپے کا اگر گھر بنا لے تو سات لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا ہے بیس لاکھ کا گھر بنا لو چودے لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا ہے اب اس گھر میں جس دن سے رہنا شروع کریں گے کوئی بھی وستو گھر میں خرید کے لائیں گے سب پر ٹیکس دینا ہے آپ کو نمک خریدیں گے اس پر ٹیکس دینا ہے دال خریدیں گے چاول خریدیں گے گہوں خریدیں گے اس پر ٹیکس دینا ہے سابون خریدیں گے منجن خریدیں گے اس پر ٹیکس دینا ہے کوئی کام ایسا نہیں جو آپ بینہ ٹیکس کے کر سکے تو یہ ہم دے رہے ہیں سارا ہم دے رہے ہیں ٹیکس اب یہی ٹیکس کا پیسہ پورے سال میں اکیس لاکھ کروڑ بنتا ہے اور اس میں سے اٹھارے لاکھ کروڑ نیتا لوٹ لیتے ہیں یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے اس لیے ہمیں پیسہ لانا ہی ہے جو انہوں نے لوٹا ہے پہلا کام ہم جو کرنا چاہتے ہیں بھارت سوابیمان کی طرف سے کہ جو پیسہ لوٹا ہے ان کالے انگریجوں نے یہ واپس لانا دوسرا کام بھوش میں وہ کبھی بھی ایک پیسہ لوٹ نہ سکیں اس دیش سے اس کی ویوستہ کرائیں تو آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہونے والا ہے اس کے لیے کچھ یوجنائیں ہم نے بنائی ہیں اس میں سے پہلی یوجنہ ہے کہ جو پیسہ انہوں نے لوٹ لیا ہے اور رکھ لیا ویدیشی بینکوں میں یہ واپس کیسے آئے گا یہ آئے گا اس کے چار راستے ہیں واپس آئیں پہلا راستہ ہے کہ جتنا دھن ویدیشی بینکوں میں جمع ہیں اس دھن کو بھارت کے سپریم کورٹ کی مدد سے راشتر کی سمپتی گھوشت کرایا جائے یہ پہلا راستہ ہے ابھی یہ جو دھن لوٹا ہے نیتاؤں نے یہ سب ویقتیگت سمپتی کے روپ میں جمع ہیں ویدیشی بینکوں میں اور جب تک دھن ویقتیگت ہوتا ہے تب تک کسی بھی بینک میں جمع ہوتا ہے جب وہ دھن راشتر کی سمپتی ہو جاتا ہے تو وہ کسی باہر کے بینک میں نہیں رکھے سکتا وہ بھارت میں ہی واپس آتا ہے یہ کانون ہے پروپرٹی اگر پرائیویٹ ہے پرسنل ہے آپ کہیں بھی رکھو لیکن وہ نیشنل پروپرٹی اگر ہے تو وہ نیشن میں ہی رکھی جاتی ہے راشتر میں ہی رکھی جاتی ہے باہر نہیں رکھ سکتے تو ابھی یہ جو رکم ہے قریب 328 لاکھ کروڑ کی ویدیشی بینکوں میں اس کو راشتر کی سمپتی اگر ہم بنا دیں تو یہ سارا پیسہ آ جائے اب کون کرے گا یہ کام اس کو کرنے کی طاقت دو جگہ دو سنستائیں ہیں ایک ہے سپریم کورٹ دوسری ہے سنست سپریم کورٹ چاہے تو اس پیسے کو راشتر کی سمپتی گوشت کر سکتا ہے تو یہ سارا پیسہ آ جائے گا ہم نے اسی کام کے لیے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ کروایا ہے اور اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں رام جیٹھ ملانی اور چھ مہینے سے بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے پر اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے ابھی سپریم کورٹ میں سرکار کو نوٹس دیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سرکار جلدی سے بتائے کہ کس کا کتنا پیسہ کہاں جمائے اب سرکار کی ہمت تھوڑی سی خراب ہوئی کیونکہ جن کا پیسہ ہے وہی تو سرکار چلا رہے ہیں بتائیں کیسے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ٹالم ٹول کرنا شروع کیا ہے ٹالم ٹول سمجھتے ہیں انہوں نے کہا چھ مہینے کا سمیں دے دو سال بر کا سمیں دے دو اب سپریم کورٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی سمیں لے لو تو ایک بار دو بار تین بار یہ ایکسٹینشن ہونے والا ہے اور سال ڈیڑھ سال اس میں نکل جائے گا ہمیں معلوم ہے لیکن سال ڈیڑھ سال کے بعد ہم سپریم کورٹ کو یہ کہیں گے کہ کتنی بار آپ ان کو سمیں دو گے تو سپریم کورٹ کہے گا کیا کریں ہم کہیں گے کہ آپ ان سے پوچھو ہی مت کہ یہ کس کا پیسہ ہے اور کتنا ہے آپ تو آدیش کرو کہ یہ جس کا بھی پیسہ ہے یہ راشتر کی سمپتی ہے یہ راشتر کا پیسہ آدیش کر دو بات ختم ہو گئے اور سپریم کورٹ اگر کنونس ہو گیا تو یہ آرڈر آ جائے گا ایک بار ایسا آرڈر آیا نرسیمہ راؤ جب پردان منتری تھے تو یوریا گھوٹالہ ہوا تھا آپ کو معلوم ہے اس میں 133 کروڑ ڈالر کا لیندین ہوا یوریا خریدنے کے لیے پیسے دیئے لیکن یوریا نہیں آیا اور وہ پیسہ کہاں گیا نرسیمہ راؤ کے بیٹے کے کھاتے میں جمع ہوا سویس بینک نرسیمہ راؤ ابھوت پور پردان منتری تھے جن کے پردان منتری رہتے ہوئے یہ فیصلہ آیا تھا آپ کو معلوم ہے نرسیمہ راؤ کی مرتیو ہونے کے بعد کورٹ نے ان کو تین سال کی جیل بھیجنے کا آدیش کیا تھا لیکن وہ مر گئے تھے تو کیا کرتے بھیجا مانے بھارت کے کسی پردان منتری کے خلاف یہ فیصلہ نہیں آیا عدالت سے کہ جیل بھیج دیا جائے انت میں کیا ہوا نرسیمہ راؤ کے بیٹے کو جیل بھیجا گیا وہ ابھی بھی جیل میں ہیں اور اس نے جو کھاتے میں پیسے جمع کیے تھے ایک سو تیتیس کروڑ ڈالر سویس بینک سے وہ کھاتا بند کیا گیا سپریم کورٹ نے پورا پیسہ منگا لیا اب وہ پیسہ سپریم کورٹ کے کھجانے میں ہیں تو ہم سپریم کورٹ سے جو اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یوریا گھوٹا لے کا پیسہ اگر واپس آ سکتا ہے تو چارہ گھوٹا لے کا کیوں نہیں آ سکتا بو فورس کا کیوں نہیں آ سکتا انرون گھوٹا لے کا کیوں نہیں آ سکتا گھوٹا لے گھوٹا لے سب ایک اور اس امید میں ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور شاید ہم جیتے ہیں تو یہ پیسہ آئے گا آپ ایشور سے پرارتھنا کرو کہ ہم یہ مقدمہ جیتے ہیں ایسا سنا ہے ہم نے دیش میں کہ ایشور سے پرارتھنا کریں تو پوری ہوتی ہے اب کروڑوں لوگ اگر روج یہ پرارتھنا کریں بھارت سوا بیمان کے لیے تو جرور بیشور سنیں یہ ایک راستہ ہے دوسرا راستہ ہے کہ سنسد میں ایک پرستاؤ پارت کرایا جائے اور وہ یہ کہ پندر اگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھارت میں جتنے گھوٹا لے ہوئے ہیں سب ہی گھوٹا لوں کا پیسہ راشت کی سمپتی ہے سنسد یہ پرستاؤ کریں تو اس پرستاؤ کو رکھنے کے لیے ایک سنسد چاہئے باقی سب اس پر بحث کریں بحث کے سمیں ہم ٹی وی کھول کھول کے دیکھیں کہ کون کون ویرود کر رہا ہے اس کا جو سنسد ویرود کرے گا پکی بات ہے بے ایمان نمبر ایک وہی ہے پیسے اسی کے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چار سال میں ہم کو کوئی ایک سنسد مل جائے جو یہ پرستاؤ رکھے امید ہے کہ کوئی تو مائی کا لال ملے گا بھارت ماتا کے لیے مل گیا تو وہ رکھے گا اور اگر جادہ سانسد بے ایمان ہوئے تو یہ پرستاؤ پاس نہیں ہوگا یہ بات پکی ہے ہمیں بھی معلوم ہے اور اگر جادہ سانسد ایماندار ہوئے تو پرستاؤ پاس ہو جائے گا یہ بھی پکا ہے تو ٹیسٹ ہو جائے گا کہ بے ایمان کتنے ہیں اور ایماندار کتنے ہیں اور جب یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ نظر رکھنا آپ کا سانسد کیا کہہ رہا ہے یہاں سے بھی تو کوئی ہوگا لنگم پلی سے دیکھنا وہ کیا کہہ رہا اس کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہا تو پتہ چلے گا بے ایمان اور ایماندار کون اور ہم تو یہ تیاری کر کے چل رہے ہیں کہ شاید بے ایمان سانسد جادہ ہوں گے وہ اس پرستاؤ کو گرا دیں گے یہ پاس نہیں ہوگا ہو جائے تک تو بہت بڑی آئے ہم تو الٹا کہہ رہے ہیں نہیں ہو مان لو گر جائے تب ہم دو ہزار چودے میں سانسد کا جب چناؤ آئے گا تب اس مدے کو لے کر ایک ایک چناؤ چھتر میں جائیں گے اور خود پرم پجنی سوامی رام دیو جی جائیں گے ایک ایک چناؤ چھتر اور لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے کچھ سانسد چن کر دو جو سانسد میں یہ پرستاؤ پاس کرائیں تاکہ تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ باہر سے اندر آئے باہر اور اگر ہم نے دو چار دس سانسد مانگے دیش سے تو ہو سکتا ہے دیش پانچ سو تیتالیس سانسدوں کو چن کر دے دیں کیونکہ مانگنے والا کوئی سادھارن بیقتی نہیں ہے ایک سنیاسی ہے ہمارے بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سنیاسی پانی مانگے تو دودھ پلاؤ دودھ مانگے تو کھیر دو کھیر مانگے تو ربڑی دو سنیاسی کے لئے تو یہ ہے اپنے دیش اب سنیاسی کہے تھوڑے سے سانسد دو تو لوگ تو سب کچھ چن کے دیتے ہیں پانچ سو تیتالیس کو کیا مشکل ہے آپ بولوگے ایسا ہوگا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار ہوا تھا ایک بہت بڑے وقتی ہوئے ان کا نام تھا سمماننی جے پرکاش نارائن انیس سو ستتر میں انہوں نے دیش کے لوگوں کے سامنے اپیل کی تھی کہ مجھے بھشتا چار سے لڑائی لڑنی ہے کچھ سانسد چن کر دو تو دیش کے لوگوں نے جے پرکاش نارائن کو تین سو ستتر سانسد چن کے دیئے تھے جبکہ جے پرکاش جی کے پاس اپنی پارٹی نہیں تھی اور پیسے بھی نہیں تھی پیسے نہیں تھی جے پی کے پاس اور پارٹی بھی نہیں تھی بینا پارٹی کے انہوں نے چناؤ لڑا کیسے جیتے تین سو ستتر سانسد نردلی جیتے جے پی کے نام پر اور جیتنے کے بعد ان سانسدوں نے پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا جنت پارٹی پہلے جیتے بعد میں پارٹی بنی تو اگر جے پی کو بھارت کے لوگ تین سو ستتر سانسد چنکر دے سکتے ہیں جن کے پاس نہ پارٹی تھی نہ فنڈ تھا تو پرم پو جنی سوامی رام دیو جی کو کیوں نہیں دے سکتے پارٹی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے فنڈ اپنے پاس بھی نہیں لیکن بھاونہ ہے دیش کے لئے کچھ کرنے کی جو جے پی کے پاس تھی وہ ہمارے پاس ہے جے پی کے پاس کیا تھا ایمان داری تھی پرم پو جنی سوامی رام دیو جی کے پاس نیتک بل تھا پرم اندر وہ باہر پرم پو جنی سوامی جی کے پاس بھی پار در شت ہے بلکہ جے پی کے پاس جو نہیں تھا وہ تو تھوڑا زیادہ ہی ہے جے پی تو سانساری کا آدمی تھے گھر گرہستی چلا رہے تھے پرم پو جنی سوامی رام دیو جی نے سب کچھ تو ہمیں تو امید ہے دو ہزار چودے کے چناؤ میں کم سے کم تو ہمارے چار سو سانسد جیت کے آئیں گے آپ پوچھیں گے یہ حساب میں نے کیسے جوڑا اگر ہم بھارت سوا بیمان میں پانچ کروڑ میمبروں کو جوڑ لیں اگلے چار سال میں تو چار سو سانسد ہمارے پکے ہیں کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ پانچ کروڑ میمبر کا مانے ہے پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ سندیش کا پہنچ نا اور پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ میسیج گیا آپ کو معلوم ہے کل ووٹ چون سٹھ کروڑ ہیں چون سٹھ کروڑ ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں اس میں سے اگر پچاس کروڑ ہمارے پاس آئے تو چار سو سے زیادہ سانسد ہمارے ہوں گے وہاں اور اتنے سانسد اگر ہیں ہمارے پاس تو ہم تو ایک منٹ میں کانون بنائیں گے ودیشی بینکوں کا پیسہ راشتر کی سمپتی یہ کانون بننے میں ایک ہی منٹ لگے گا چونکہ ویروت کرنے والا کوئی نہیں جو ویروت کریں گے ان سے پوچھیں گے بھئیہ تم بتاؤ تمہارا کیسے ہے یہ پیسہ تمہارے پتا جی نے دیا مات جی نے دیا دادہ دادی چھوڑ کر گئے نانا نانی نے یہ دیا تھا تاکشر کیے ہیں سنیوکت راشت یہ کہ رائے کہ بھارت کی سنسد اس سندھی کو انمودن کر دے ریٹیفیکیشن کر دے تو بھارت کا جتنا پیسہ ویدیشی بینکوں میں وہ ہم دلوا دیں گے پورا سنیوکت راشت تیار ہے یہ کام کرنے اور ابھی تو برا کوبام نے بھارت کے پردھائن منتری کو آفر کیا کہ آپ بولو تو آپ کا سب پیسہ میں دلوا گا کیونکہ برا کوبام نے اپنا پیسہ ابھی نکالا ہے سویس بینکوں سے برا کوبام کے دیش میں بھی برشتا چاہ رہے ہے امیرکہ میں ان کا بھی بلیک منی سویس بینک میں تھا اس کو انہوں نے ابھی نکال لیا سات سو اسی ارب ڈالر تو برا کو کہ رہا ہے کہ میں بھارت کو بھی مدد کر سکتا ہوں اب بھارت کے پردھائن منتری چک یہ ابھی گئے تھے امریکہ تو برا کو انہوں کہا میں آپ کا پیسہ دلوا سکتا ہوں انہوں نے نہاں کہا نہاں کہا ان کی تو جان پھسی ہے جن کے پیسے ہیں وہ ہی ان سے سرکار چلوا رہے ہیں تو کیسے کہیں ہاں اور برا کو کچھ امریکیوں نے کہا تم کو کیا پڑی یہ بھارت کا پیسہ دلوانے کی تو وہ کہتا ہے کہ بھارت ایک مہان دیش ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تو اس کو پوچھا گیا بھارت مہان کیسے ہے تو اس نے کہا مہاتمہ گاندی بھارت میں پیدا ہوئے اس لئے بھارت مہان دیش برا کو باما کے پورے آفیس میں ایک ہی فوٹوگریف ہے مہاتمہ گاندی کا اور اس کے گھر میں ایک مندر ہے بجرنگ بلی کا آپ کو مہلو بجرنگ بلی کی پوجہ کرتا ہے آدھا عیسائی آدھا مسلمان اور بجرنگ بلی کا بھکت ہے جب چناؤ لڑانا اس نے مندر بنوائی اپنے گھر میں اور مورتی جیپور سے منگوائی اس میں اور پنڈک جی بلا کے باقاعدہ پرتشتھا کروائی ہے اس نے گھر میں اور وہ پہلا امریکہ کا راشترپتی ہے جس نے دیوالی منائی راشترپتی بھوڑی وہ بہت پرابہ بجرنگ بلی سے اور مہاتما گاندی سے وہ کہتا میں مدد کروں گا بھارت کی تو چار سال تو راشترپتی چار سال بعد اپن جائیں گے جرہ تو یہ ایک راستہ ہے ہم سویوکت راشتر کی سندی کی ریٹیفیکیشن سے پیسہ لاز سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ پیسہ لاز سکتے ہیں سنسط سے پرستاؤ کر پیسہ لاز سکتے ہیں اور برا خوواما کی مدد سے بھی پیسہ آ سکتا ہے چار راستے اپنے پاس ہیں ان چار وں کا اپیوک کریں گے اور یہ پیسہ تو لانا ہی ہے اور اس پیسے کو لانے کا ایک پانچ ما راستہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے چار سو سانسط جیت کر سنسط میں آ جائیں تو ایک رات میں سنسط میں ایک پرستاؤ کروا دیں گے کہ پندر اگست انیس سو سیتالیس کو پہلا نوٹ جو چھاپا ریزر بینک نے اور دو ہزار چودہ تک جتنے نوٹ چھپے ہیں ریزر بینک کے دوارہ یہ سب نوٹوں کی نمبر اور سیریز ہمیں معلوم ہیں یہ سارے نوٹ واپس لیے جاتے ہیں ایک رات میں اعلان چھے مہینے کا سمیں دے دیں کہ چھ مہینے میں یہ سارے نمبر جو ہے نا انویلیڈ ہیں جس کے پاس جتنا ہے جمع کر دو لاکھ ریزر بینک تو دیکھیں پھر کون چھپا کے رکھے گا جب سیریز کو ہی آپ انویلیڈ کریں گے تو سب لوگ جھک مار مار کے نکال نکال کے خود لائیں گے اور جمع کریں گے پتہ چل جائے گا کس کا کتنا ایک ہی منٹ کا کام ہے یہ ایک اور راستہ ہے پھر بعد میں کیا کریں گے جب سب پیسہ آ گیا تو نئی سیریز پرنٹ کر دیں نوٹوں کی نئی نمبر سے نوٹ پرنٹ ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں اور یہ ادھکار ہمارے پاس ہے سرکار یہ کر سکتی تو اس سے کیا ہوگا جتنا کالا دھن جس نے دبا کے رکھا ہوا ہے سب بہار آ جائے تو راستے تو ہیں اپنے پاس یوجنائے بھی ہیں بس ایک بار پانچ کروڑ میمبر ہو جائیں ہمارے اور مشکل نہیں طاقت کھڑی ہو جائے کیونکہ پرجا تنتر میں کوئی بھی کام بہومت سے ہوتا ہے سنسط کے باہر ہو یا سنسط کے اندر ہو ہم بہومت کھڑا کر دیں یہ کام ہو جائے ابھی پتائے کیا اسططی ہے 48 پارٹیاں ہیں دیش میں کانگریس بی جی پی جنت آدل سی پی ایم سی پی آئی سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی تیلگو دیش پرجا راج سب 48 پارٹیاں ہیں ان کے کل ملا کر 4 کروڑ 50 لاکھ میمبر ہیں ہم اکیلے بھارت سواب ایمان کے پانچ کروڑ میمبر بنا دیں تو ہماری طاقت تو ان سب سے بڑی ہم کر پائیں گے یہ کام تو یہ کرنا ہے اس کے لئے بھارت سواب ایمان اب اس کام میں دو اور بات ہیں کہ یہ جو پیسہ آئے گا 328 لاکھ کروڑ اس کا کریں گے کیا اس میں سے 50 لاکھ کروڑ خرچ کریں گے گاؤں کے وکاس کے لئے بھارت میں سو ادیو جیسے بھارت میں چار لاکھ گاؤں میں کپاس ہے کپاس یہاں ہے وہاں چرکہ چلوائیں گے سوت بنائیں گے سوت سے خادی بنے گی اور وہ خادی بھارت اور دنیا میں ہر جگہ بگے گی یہ جو خادی ہے نا اس کا دنیا کے دیشوں میں بہت کریز ہے ہینڈ وون ہینڈ سپن ہاتھ سے بنی ہوئی ہاتھ سے کتی ہوئی دنیا کے سب لوگ خریدنے کو تیار کیونکہ ان کو مشین سے بنے ہوئے کپڑے پسند نہیں آرہے وہ چاہتے ہیں ہاتھ کا کپڑا ملے اور خادی ہاتھ سے کتی ہے ہاتھ سے بنتی دنیا بر میں بکے گی اور دیش کی اندر بھی بکے گی ہم بھارت کے لوگوں سے صرف اتنی اپیل کریں کہ ہر سال جتنا کپڑا آپ خریدتے ہو اس کا دس پرتشت خادی خرید تو پندرے کروڑ لوگوں کو جندگی بھر خادی بنانے کا کام ملتا رہے گا اتنا بڑا روجگار خادی سے پیدا ہوتا مہاتمہ گاندی نے کہا بھارت کا ہر ویکت خادی پہنے تو کوئی آدمی یہاں بیکار نہیں رہے گا گاندی باپو کا سپنا پورا کرنا ہے خادی پہنوانی ہے لوگوں آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون میں جتنا سمبب ہو خادی خرید جیسے آپ کرتہ پہنتے ہیں خادی کا پجام پہنتے ہیں خادی کا تولیہ خرید تو خادی کی لے لے روم مال لیتے ہیں تو خادی کا لے لے آپ کے گھر میں پردے ڈالتے ہیں وہ خادی کے ہو سکتے ہیں گھر میں کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کپڑے خادی ملے گا اور کرولوں لوگوں کو چرکھا چلا کر سوت بنا کر خادی کا روجگار ہم دے پائیں گے اور آندر پردیش تو سارے بھارت میں مشہور ہے سب سے اچھی کپاس آندر پردیش میں ہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسان یہیں پر کپاس پیدا کرتے ہیں اگر ان کسانوں کو اچھا بھاؤ دینا ہے تو خادی خریدنا شروع کریے مجھے دکھ ہے کہ آندر پردیش کے کپاس پیدا کرنے والے کسان اس سمیں آت مہتیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کپاس کا بھاؤ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ان کی کپاس سے بنا ہوا خادی نہیں بک رہا ہے کیونکہ آپ اسے نہیں خرید رہے اگر آپ تھوڑا خادی خریدنا شروع کر دیں تھوڑا 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 تو کرونوں کسانوں کی جندگی اس میں سے نکل آئے گی اور مہاتمہ گاندی کو سچی شرد دانجلی ہم جو دے سکتے ہیں وہ یہی ہوگی خادی کے فائدے کیا ہیں گرمیوں میں تو شریر کو تھنڈا رکھتا ہے اور سردیوں میں شریر گرم رہتا ہے بھگوان کا بنایا ہوا آٹومیٹک ہے گرمی میں تھنڈا سردی میں گرم اور یہ ٹیرلین ٹیریکوٹ الٹا ہے سردیوں میں تھنڈا اور گرمیوں میں گرم ٹیرلین ٹیریکوٹ کی شرط پہنلو پسینہ آئے گا مر جاؤ گیا پریشان ہو جاؤ گا خادی اگر ہے تو سوک لے گا پورے پسینے کو بہت وشیشتہ ہے خادی میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب اس کو خریدتے ہیں تو آپ سوچو کہ کسی مزدور نے آپ کے لئے اس کو کاتا ہے کسی مزدور نے آپ لئے اس کو بنا ہے کسی مزدور نے اس کو آپ کے لئے رنگا ہے اور کسی مزدور نے اس کو ڈیزائن دیا ہے کتنے ہاتھوں سے گزر کر یہ آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ تھوڑی خادی خریدو اور سارا دیش خادی کے لئے تھوڑا پریاس کرے تو بہت آرام سے پندرہ کروڑ لوگوں کو ہم روجگار دے سکتے ہیں چار لاکھ گاؤں میں یہ ادیوک چلا سکتے اور آپ میں یہ خادی خریدنے کی بھاونہ آئے اس لئے ہم لوگوں نے بہت سستی قیمت پر اچھی کوالٹی کی خادی کا اتپادن شروع کیا ہے بھارت سواب امان کی طرف سے جو خادی اتپادن ہو رہا ہے اس کا نمونہ یہاں پر آیا ہے آپ جب جائیں گے تو اسٹال لگا ہے آپ دیکھئے گا اچھا لگے تو لیجئے گا اور یہ خادی کو آپ خرید دیں گے تو بھارت سواب امان کے کئی کاری کرتاؤں کو اس سے روجگار ملا ہوا ہم ایسے ہی بھارت میں چاہتے ہیں کہ تین لاکھ سے زیادہ گاؤں میں آم پیدا ہوتا ہے آم پیدا ہوتا ہے تو آم کا رس نکال سکتے ہے اور وہ رس بازار میں بکتا ہے تین سو روپے لیٹر اور آم بکتا ہے پندر روپے کلو تو ہم نہیں بیچ گاؤں گاؤں میں آم کا رس نکل بانا ہے تین لاکھ چار لاکھ کے بیچ میں گاؤں ہیں جہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے گیہوں بیچ گیہوں کا آٹا بکتا ہے چھبیس روپے کلو ہر گاؤں میں گیہوں کے آٹے کا ادیوک لگانا ہے اور گیہوں سے آٹا بنائیں گے تو دلیا بنے گا سوجی بنے گی میدہ بنے گا کسانوں کو چار گنا فائدہ ملے بھارت کے پانچ لاکھ گاؤں میں گائے ہے گائے کا موتر اور گائے کا گوبر وہ اکٹھا کرا کے آٹھ تالیس وستویں ہم بنا سکتے گائے کے گوبر سے سابون بنتا ہے منجن بنتا ہے گائے کے گوبر سے شیمپو بنتا ہے گو موتر سے آنکھ میں ڈالنے والی دوا بنتی ہے ہم گو موتر خریدتے ہیں آٹھ روپے لیٹر پتنجلی یوک پیٹھ میں اور ہماری یوجنہ ہر گاؤں میں ہم یہ گو موتر کا کیندر شروع کریں آٹ روپے لیٹر تو موتر خرید سکتے ہم کہیں کہیں تو دودھ ملتا ہے آٹھ روپے لیٹر اور گائے کا یہ جو گوبر ہے اس میں سے گیس نکلتی ہے جس کو ہم میتھین کہتے ہیں اس میتھین گیس کو کمپریس کر کے سلنڈر میں بھر سکتے ہیں اور وہ سلنڈر آپ کی گاڑیوں میں لگیں گے تو گاڑیاں چلیں گی پیٹرول کی ضرورت نہیں ڈیزل کی ضرورت پانچ لاکھ گاؤں میں ہم یہ کام کرنے والے ہر گاؤں میں جہاں گائے ہے گوبر اکٹھا ہوگا گوبر گیس کا پلانٹ لگائیں گے میتھین نکالیں میتھین کو کمپریس کریں سلنڈر میں بھریں گے اور سلنڈر گھروں میں بھی لگیں گے اور گاڑیوں میں بھی لگیں گے بہت بڑی یوجنہ ہے ہماری ہے اس اکیلی یوجنہ سے بھارت کے دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کام ملنے والا ہے ایسے ہی ہماری یوجنہ ہے کہ بھارت میں دیڑھ لاکھ سے زیادہ گاؤں میں آلو ہے آلو ہے تو آلو کا چپس گاؤں گاؤں بنوائیں گے آلو تو دس روپے کلو ہے چپس تو چار سو اسی روپے کلو ایک لاکھ گاؤں میں ٹماٹر ہے تو ٹماٹر کا سوس بنوائیں گے وہ دو سو روپے کلو بکتا ہے میگی ہمارا بھی بکے گا ایسے سو ادیوگ ہر گاؤں میں لگانا ہے اور ان ادیوگوں میں دس لاکھ کروڑ کا انویسٹ چاہیے اور اپنے پاس تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ ہے تو کیا مشکل ہے دس لاکھ کروڑ خرچ کریں پھر دوسرا ہمیں انویسٹ کرنا ہے چار لاکھ گاؤں میں ماف کرنا چھ لاکھ تین سو پین سٹ گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی ملے سب کو اس کے لیے ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی چاہیے اور ایک میگا وارٹ بجلی چار کروڑ میں پیدا ہوتی ہے تو ایک لاکھ میگا وارٹ چار لاکھ کروڑ میں پیدا ہوگی تو ہم بجلی دے دیں گے سب ہی گاؤں کو چوبیس گھنٹے کیونکہ پیسے ہیں اپنے پاس تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ چار لاکھ کروڑ تو کچھ بھی نہیں پھر ہر گاؤں میں سڑک بنانا سات لاکھ کروڑ خرچ ہوگا ہر گاؤں میں کروڑ میں گاؤں کو ساری سو ویدھائیں مل جائیں گی پیسٹھ کروڑ لوگوں کو تو روجگار ملے گا اور ہر گاؤں میں گریبی بھکمری بیکاری ختم ہو جائے اور یہ سب کام پچاس لاکھ کروڑ میں ہو جائے گا پھر بھی ہمارے پاس دو سو ار سٹھ لاکھ کروڑ بچے گا اس بچے ہوئے پیسے کو بینک میں فکس ڈیپوزٹ میں رکھیں تو سال کا بیاج 26 لاکھ کروڑ آئے گا اور 26 لاکھ کروڑ اگر سال کا بیاج مل رہا ہے دیش کو تو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دیش میں سارے ٹیکس ماف کر سکتے انکم ٹیکس ہم ماف کر دیں انکم ٹیکس ختم ہوتے ہی سارا بلیک منی وائٹ ہوگا کیونکہ جب تک انکم پر ٹیکس ہے تو ہر ویکتی آمندنی کو چھپاتا ہے اور چھپی ہوئی آمندنی بلیک منی بنتی ہے انکم پر ٹیکس ہٹا دو تو کوئی آمندنی کو چھپائے گا نہیں تو بے ایمانی دیش میں سے ختم ہو جائے گی جب بلیک منی نہیں ہوگا برشتہ چار کیسے ہوگا گھوس کھوری کیسے ہوگی منی سارا وائٹ ہے تو بیکاری تو ختم گریبی تو ختم ایمانداری بھی آگئی اور سنٹرل ایکسائز ختم کریں تو اتپادن کو چھپانے کی ضرورت نہیں ویلیو ایڈی ٹیکس ختم کریں تو بکری کو چھپانے کی ضرورت نہیں سارے ٹیکس ختم کر دیں گے تو دیش اپنے آپ ایماندار ہو جائے گا اور ٹیکس میں جو پیسہ جا رہا تھا یہ بچ گیا تو آمندنی لوگوں کی بڑھ جائے گی اور ٹیکس ختم ہونے کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ٹیکس نہیں ہوگا تو سیمنٹ پچاس کلو بہتر روپے کا ملے گا پیٹرول ایک لیٹر بارہ روپے کا ملے گا ڈیزل ایک لیٹر سات روپے پچاس پیسے بنے گا بیس لاکھ کا گھر چھ لاکھ میں بنے گا ٹیکس ختم ہونے کے بعد جو لڑکے لڑکیاں انجینرنگ پڑھ رہے ہیں پانچ سال کی پڑھائی کا خرچ مشکل سے سکتر ہزار روپے آئے جو ابھی پانچ لاکھ آت ہے جو ایم بی بی ایم ڈی کریں گے ان کا خرچ دو لاکھ روپے آئے گا جو ابھی بیس لاکھ آت ہے سب ہی خرچ کم سکش سستی گھر کا خرچ بہت سستا یاترہ بہت سستی ہوگی آپ امریکہ جائیں اور امریکہ سے واپس آئیں ساڑھے سات ہزار کا ٹکٹ آئے گا ٹیکس ختم ہونے کے اور آپ نے گریبی بھی ختم کر دی اور ایمانداری آگئی پورے دیش میں تو پھر تو سورگ آ جائے گا اور کیا چاہیے ہم یہ کرنا ہے ہم اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے کہ ہم کو پانچ سال چاہیے بس پانچ سال کا چھبیس لاکھ کروڑ کا سال کا جو پانچ سال کی انکم پریابت ہے پورے دیش کو کھڑا کر دینے کے گاؤں کے لئے پچاس لاکھ کروڑ خرچ کر دیئے اس پچاس لاکھ کروڑ میں سے جو اتھ پادن ہوگا وہ پھر سمردی بڑھانا شروع کرے گا دیش کی کیونکہ جب آپ خرچ کریں گے تو انکم سرکار کا خرچ لوگوں کی آمند نہیں ہوتا ہم نے پچاس لاکھ کروڑ گاؤں میں خرچ کیا لوگوں کی آمند نہیں بڑھ گئی پچاس لاکھ کروڑ پھر وہ ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو انڈسٹری زور لانی پڑے گی تو روج گار اور ملے گا تو دیش کے لئے راستہ سال سے ہم کو سمجھ میں نہیں آرہ کریں کیا رقم تو اپنے پاس اتنی ہے 26 لاکھ کروڑ اب کیا کریں دکاس تو ہو گیا شہر کا بھی گاؤں کا کبھی کبھی مجھے مزاک لگتا ہے کرنے کا کہ 26 لاکھ کروڑ پھر ہم کیا کریں بانٹیں گے لوگوں میں کیش اور کہیں گے اس میں آگ لگا کے پانی گرم کرو اپنا گرم پانی چاہیے نوٹوں کو جلائیں گے پانی گرم کریں آپ کہیں گے کیا فالتو بات میں نے کہی اس کے پیچھے میں بہت گہری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جو ہم کو 26 لاکھ کروڑ آئے گا یہ پیسہ ہم بھارت کے کچھ پڑوسی دیشوں کو بانٹیں گے دان میں دیں گے مدد کریں گے تاکہ ان کی بھی گریبی دور ہو اور بھارت کے پڑوس میں ایسے 70 دیش ہیں جو بہت گریب ہیں ان کی گریبی دور کریں دو دیشوں کو نہیں دیں گے ایک پیسہ بھی پاکستان اور چین ان کو نہیں دیں گے باقی کو دیں گے تو یہ 70 دیش ہمارے دوست ہو جائیں گے ہم ان کی گریبی دور کریں گے وہ ہمارے دوست ہو جائیں گے اور ان 70 دیشوں کی طاقت سے پھر چین کے ساتھ ہمیں حساب کرنا ہے پرانا ہمارے دیش کی 72 ہزار ورگ میل جمین چین نے دبا رکھی ہے وہ واپس لینی اور یہ چین ایسے نہیں دے گا جب 70 دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے چین کے خلاف تب دے گا اور یہ جمین اپنی واپس تو لینی ہے چین سے ایک اور کام کرنا ہے طببت کو آزاد کرانا تاکہ چین ہمارے لئے بھوش میں دھوکا نہ بنے بھارت اور چین کے بیچ میں اگر طببت آ گیا تو چین جندگی بھر ہمارے کنٹرول میں رہے گا یہ آگے کا لکش ہے اور اس کے بعد ایک لکش ہے کہ چین کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو پاکستان کو چٹنی بنانا ہے اس نے بڑا خون پیا ہمارے کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان میں آتنک وادیوں کے اڈے چل رہے ہیں سب کو بم گرا کے ختم کرنا ہے ویسے تو آج کل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان خود ختم ہونے والا ہے مجھے اندر سے انٹیوشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے والے ایک پاکستان کا ٹکڑا افغانستان میں جانے والا ہے ایک پاکستان ہمارے پاس آنے والا ہے اور چھوٹا سا بچ جائے گا سندھ اور پنجاب وہ سوطنت رہے جب جس کا من کرے وہ دبا لے گا اپنے پاس بفر اسٹیٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے آئے گا بھیک مانگے گا ہم کو بچا لو کیونکہ چین نہیں چھوڑے گا اس کو پاکستان کا تو برا حال ہونے والا کیونکہ جو دوسروں کے لئے کوئن کھوٹتا ہے ایک دن وہ خود اس کوئے میں گرتا پاکستان نے بھارت میں آتنک واد فیلایا یہ ساری دنیا جانتی ہے اب اسی آتنک واد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے یہ تو امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ دیا ہوا ہے تو کھڑا دکھ رہا ہے امریکہ سپورٹ کرنے ہیں اپنے سمرتھن میں چین سے حساب پورا کرنا ہے پاکستان سے پھر ایک تیسرا حساب اور کرنا ہے کہ یہ ستر دیش اڈر ہمارے ساتھ آگئے تو ان سب کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف ایک مقدمہ ہمیں کرنا ہے انتر اشری عدالت میں کہ انگریجوں نے جتنا پیسہ اور تیم سو لاکھ کروڑ جو انہوں نے لوٹا ہے اس کا بیاج میں نے جھوڑا تو وہ ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ بیٹھتا ہے یہ سب ہم واپس لائیں آپ بولو گے جی انگریجوں نے کہا کہ ہم تو دیوالیاں ہیں ہمارے پاس نہیں تو کیسے لائیں گے تو دوسری یوجنا ہے اپنے پاس انگریجوں کی جتنی کمپنیاں بھارت میں بیابار کر رہی ہیں ان سب کی سمپتی جفت کر لیں گے اور اس میں سے پیسے نکال لیں سب سے پہلے ہماری نظر میں ہے ہندوستان لیور اس کو پہلے جفت کریں اس نے بڑا خون پی آئے دیش پھر انگریجوں کی ایک کمپنی ہے کیٹ بریز پھر ہے لپٹن پھر ہے بروک بونڈ ایسی ہزاروں کمپنیاں ہم نے سوچی بنا رکھے سب کو جبت کریں اور اپنے پیسے نکالنے کے لیے انگلینڈ کے سنگرہالیوں میں بھارت سے لوٹا ہوا جو مال رکھا ہے اسے واپس لائیں ہمارا کوہنور ہیرہ انگلینڈ میں ہے معلوم اور کوہنور جیسے ساڑھے چار ہزار ہیرے ہیں ہمارے انگلینڈ ہمارے دیش میں سے لوٹا ہوا بہت سارا انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا وہ سب لائیں گے اور یہ جو بھی کچھ ہم لائیں گے اس کو ہم پورا سونے میں بدل دیں گے بریٹش کرنسی میں نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا کچھ بھروسہ نے گر گئی کل تو ڈالر میں بھی نہیں لائیں گے گولڈ میں لائیں گے اور ساڑھے چار سلاک کروڑ کا گولڈ اگر ہم لے آئے اور بھارت کے ریزرب میں ہم نے روپیہ ڈالر کے برابر دوسرا اثر آئے گا ایک روپیہ میں سات ڈالر تھوڑے ہی دن میں یہ آئے گا ملٹیپلائی ہوتا یہ ایفیکٹ اسپائرل ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو پہلے ہوگا روپیہ ڈالر برابر پھر ایک ہو جائے گا ایک روپیہ میں سات ڈالر کرتے ہیں قریب قریب آٹھ لاک کروڑ کا پھر وہی ایک سات ہو جائے گا چار سو لاک کروڑ کا yearly اور جو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ پچاس گنا سستہ ہو جائے گا اب ایمپورٹ سستہ ایک سپورٹ ہو جائے گا ویابار میں بہت سنتولن ہمارے پکش میں ہوگا اور چار لاک کروڑ کا اگر سال کا trade surplus ہے تو چین اور امریکہ دونوں بھارت میں پانی بھریں گے ہم چین سے بھی آگے جائیں گے امریکہ تو ہم کو بیٹ نہیں کر پائے گا کمپیٹ نہیں کر پائے کیونکہ امریکہ میں trade deficit ہے 3 trillion ڈالر کا trade deficit ہے اور ہمارے پاس 400 لاکھ کروڑ کا trade surplus ہے ہم تو امریکہ سے بھی آگے چین سے بھی آگے اور جب بھارت امریکہ اور چین سے آگے نکلے گا تب ساری دنیا کے لوگوں کو لگے گا بھارت میں دم ہے پہلے بھی تھا پھر دم یہ ہوگا پہلے بھارت سونے کی چڑیا تھا اب بھوش میں اس کو سونے کا شیر بنائیں گے کیونکہ سونے کی چڑیا تھا تو کسی نے بھی لوٹا سونے کا شیر ہوتا تو کوئی چھوکے دکھائے لوٹنا تو دور کی بات تو بھارت کو سونے کا شیر بنائیں اور یہ ساری یوجنائیں ہیں 64 پلیننگز ہیں ہماری بھارت کے لئے یہ سب یوجنائوں کو لاغو کرانا ہے بھارت